ہم ریکھا اور ہم ند اس سے پہلے ہم لوگوں نے ندی گھاٹیاں جو چوٹیاں تھی پروت تھی بھارت کا چھتری وستار پرادیسک وستار اکشانسی وستار یہ ساری ویڈیوز ہم نے کمپلیٹ کر لیا اگر ابھی تک آپ نے وہ نہ دیکھی ہو تو پلیچ پہلے اس کو جرور دیکھے گا جس سے آگے آپ کو چیزیں سمجھ میں آئے چلی پہلے ہم نوٹس کو دیکھ لیتے ہیں ہم کی نچلی سیما کو ہم ریکھا کہتے ہیں یعنی ہم کی جو نچلی سیما یعنی جو برف جس نچلی سیما تک جم سکتا ہے اس کو ہم برف یعنی ہم ریکھا کہتے ہیں جیسے اکشانسو، اچھا وچ، ورسن یعنی کی ورسا کی جو ماترہ ہوتی ہے ڈھال اور اسثانی اسثرا کرتیوں میں بھندتا کے کارن ہمالہ کی الگ الگ حصوں میں ہم ریکھا الگ الگ دیکھنے کو ملتی ہے پرنتو ایک عوصت ہم ریکھا کی اونچائی کی بات کریں گے تو پچپن سو سے لے کے چھے ہزار میٹر اور مہان ہمالہ کے دچھڑی بھاگ پہ پیتالیس سو سے چھے ہزار میٹر پہ پائی جاتی ہے یعنی مہان ہمالہ جو ورہد ہمالہ ہے جو ٹرانس ہمالہ کے بعد اس کا بکاس ہوا ہے اس میں لوگ چھے ہزار اونچائی تک جو ہے کہ آپ کو ہم ریکھا دیکھنے کو ملے گی اسی پرکار پشچمی ہمالہ کی عوصت ہم ریکھا جو ہے کہ اٹھاون سو میٹر ہے اور پوروی ہمالہ کی تیتالیس سو میٹر ہے دیکھتے ہیں کراکورم جو کی کین ساسد پردیس لڈاک میں پائی جاتی ہے پہلے جمہو قسمی لڈاک پورا لکھا جاتا تھا لیکن اب لڈاک ہو گیا ہے تو لڈاک میں اور اروناشر پردیس کے امت ہمالہ کا جو لوگ چالیس ہجار ور کلومیٹر کا چھے ترفل ہے وہ ہمنادوں سے یعنی برفیلے چھے تروں سے ڈھکا ہوا ہے ہمالہ کے جو پرموک ہمناد ہے جیسے مہان ہمالہ اور پرہ ہمالہ جس کو ہم ٹرانس ہمالے بھی کہتے ہیں جس میں کراکورم لڈاک اور جاسکر کی سریڈیاں آتی ہیں ان کے پروتوں میں ویدھمان ہے جیسے کراکورم لڈاک اور جاسکر سریڈیوں میں ہمناد جو پائی جاتے ہیں ساتھی لگو ہمالہ کے ہمانی چھوٹے ہوتے ہیں اور پیر پنجال اور دھولہ دھر سریڈیوں میں بڑے ہمنادوں کے حفظ بھی ملتے ہیں لیکن پیر پنجال اور دھولہ دھر جو ہے کہ کس میں آتے ہیں یہ آپ کے مہان ہمالے میں آتے ہیں پیر پنجال کا سب سے بڑا ہمنات جو ہوتا ہے وہ سونا پانی ہے لاہل اسپیتی پردیس کے چندرہ گھاٹی میں استحت ہے کراکورم اور مہان ہمالے میں بڑے آکاروں کے ہمنات ودیمان ہے جیسے سیاچین، ہسپر، بی آفو، بالٹورو، ساسائینی چورہ باڑی جو چورہ باڑی گلیشئر اترا کھنڈ کے روتر پریاغ جلے میں کدارنات مندر کے اترم اوستیت ہے ساتھی ہم دیکھتے ہیں اس گلیشئر کے دچھڑی ڈھلان کی دوری مندر سے لگک چار کلومیٹر کی دوری پر اجتے تھا گلیشئر کے پیغلنے کے کارن ایک جھیل کا نرمان ہو گیا ہے جسے گاندی سروور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہاں پہ ملام ہمنات یہ بھی اتراکھن کے کماؤں پر چھتر میں ہے اور اوستیت مکھ ہمنات ہے اسی ہمنات سے ساردہ ندی یعنی کالی گنگا کا ادھگم ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے ملام سے تو کالی گنگا یا ساردہ ندی کا جو ادھگم ہے وہ اتراکھن کے ملام ہمنات سے ہوتا ہے آگے ہم اس کے بارے میں سمجھتے ہیں گلیشئر کی بات کرتے ہیں جب یہ پرشنے اکثر ڈاؤٹ میں پوچھاتا ہے کہ سی آچن بڑا ہے یا سسائنی تو آپ کو سمجھنا ہے اتر پردیس لوگ سوا آئیوگینی UPCS کے انسار سی آچن کو جو ایکی سب سے بڑا گلیشئر مانا گیا ہے جو کی سروت کیا دیا بھارت کا بھگوڑ لیف پروفیسر رامچند تیواری کی پوچھتک وہیں الہاباد ہائی کورٹ کے انسار جو ایکی سسائنی کو مانا گیا ہے جنہوں نے ان تین سروتوں کو جو ایکی اپنایا ہے اب آپ کے پرشنے آئیں گے دماغ میں کہ سر ہم پھر اس کو صحیح کس کو مانے تو آگے اس چیز کو ہم کلیر کر لیتے ہیں دیکھئے گلیشئروں کی ماں پھیتو پستکوں کو کتنا اتم سروت مانا جا سکتا ہے جبکہ ان کے لمبائی اوم چھتر فل کے لیے واسطوک سروکشن آدھاری سروت اپلپد ہیں جیسے ریکارڈس آف دا جیولوجیکل سروی آف انڈیا ورلڈ گلیشئر انوینٹری یہ سارے کے سارے ہمارے پاس ریکارڈ ہیں جس میں کہا گیا کہ سی آچن کی لمبائی پیتالیس میل ہے جبکہ سی آچن کی لمبائی 11 میل ہے تو جیولوجیکل سروی آف انڈیا نے کہا کہ دروہوں کے اترک سب سے بڑا گلیشئر فیٹ چین کو گلیشئر ہے جو پامیر چھتر میں استطاع جبکہ سی آچن دوسرا سب سے بڑا گلیشئر ہے انٹرنیٹ پر اپلپد لوگک سبھی سروتوں کے انصار دروہوں کے اترک سب سے بڑا گلیشئر فیٹ چین کو تتہ دوسرا سب سے بڑا گلیشئر سی آچن کو مانا جا تو اسی کرم میں سسائنی کا اسطان بہت ہی پیچھے چلا جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں سی آچن جو ایکی 76.64 کلومیٹر چھتر فل ہے سسائنی کا جو ایکی لمبائی 17.85 کلومیٹر جو ایکی اس کا ہے تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں سرویکشن آدھاری سروتوں میں سی آچن ایک ویسال گلیشئر ہے سسائنی کا کوئی اُلیک اسطان نہیں ہے اتا ابھی بھی سسائنی کا سی آچن سے بڑا گلیشئر ہونے کا دعویٰ واد یوگ ہے یعنی کہ ابھی یہ ڈیویٹ میں ہے تو اس لئے ہم آگے دیکھ لیتے ہیں بھارت کے پرمو کھمند اگر آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں بالٹورو ہے بیافو ہے ہسپر ہے سی آچن ہے درانگ درود ہے تو اگر آپ اس ریکھا کو دیکھ پا رہے ہوں گے کہ یہ جمہو کسمیر کا پارٹ ہو گیا یہ والا پارٹ یہ کون سا پارٹ ہو گیا جمہو کسمیر تو یہ جتنے بھی آپ گلیشئر دیکھ رہے ہیں یہ سارے کے سارے لدھاک میں ہیں درانگ درود سی آچن بالٹورو بیافو ہسپر وہیں اترا کھنڈ کی آپ یہ لوکیشن دیکھ پا رہے ہیں جسے ملام پنڈاری کفنی گنگو تری یمنو تری ستوپت اور یہ راز سککم جہاں پہ جیمو گلیشئر ہے کون سا گلیشئر ہے جیمو گلیشئر ہے تو یہ گلیشئروں کی ایک لوکیشن ہے آئیے اور بھی اس پہ ہم ڈیویٹ جان لیتے ہیں ڈیٹیل دیکھیں اب یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ سی آچن کی بات کریں گے یا بیافو کی بات کریں یا ہسپر کی بات کریں یا بالٹورو کی یا چونگا لوموہ کی یا کھاردو جین کی تو یہ سب ہی کی سب ہی جو ہے کی کراکورم رینج میں اور آپ کو پتہ کراکورم رینج کون سے یوٹی میں آتی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ لڈاک اس کا مطلب یہ سارے کے سارے جو ہے کی گلیشئر کس میں آتے ہیں لڈاک یونین ٹیریٹری میں جمو کسمیر میں نہیں آتے ہیں یہ سب آگے دیکھ لیتے ہیں کسمیر کے کتنے ہیں تو کیول دو رہ گئے ہیں ریمو اور پنما یہ کسمیر میں آتے ہیں وہیں گنگوتری اتراخن میں آتا ہے جیمو نیپال یا سکم میں آتا ہے دونوں میں سسائنی بھی کراکورم میں آتا ہے روپل کسمیر میں آتا ہے اور دیامیر بھی کسمیر میں آتا ہے اگلے پرشن پر ہم سیدھے چلتے ہیں یہاں پر دیکھتے ہیں بپسی پری 1994 کا پرشن ہے ہمالہ میں ہم ریکھا نیمنے میں سے کس کے بیچ میں ہوتی ہے تو 3300 سے لے کے 6000 میٹر پورو کے بیچ میں پاہی جاتی ہے پورو میں دیکھیں یہاں لکھ رہا ہے ہمالہ میں اوسط ہم ریکھا کی اونچائی اتری بھاگ پر 1500 سے 6000 ہے وہیں مہان ہمالہ کے دچھڑی بھاگ پر 4500 سے 6000 ہے پشوی ہمالہ کے اوسط ریکھا کی بات کریں گا 5800 ہے جبکہ پوروی ہمالہ کی 4300 ہے تو 4300 سے لے کے 6000 ہی میکسیمم ہے اسی کے بیچ میں پائی جا رہی ہے اگلا پرشن ہے سیاچین ہمنات کہاں پر ہے اکسائی چین گلگٹ لے یا نوبرا تو نوبرا گھاٹی کے اتر میں ہے نوبرا گھاٹی کہاں پر جیسے یہ کچھ بھارت کا میں میپ بنایتا ہوں تو کچھ اس طریقے سے ہے اور ادھر آپ کا چین ہے سیاچین گلیسیر اکسائی چین کے پاششی میں گلگٹ کے پورو اور لے کے اتر اور نوبرا گھاٹی کے اتر میں اتر میں اتر ہے یہ کینساسید پردیک لدھاک میں آتا ہے کس میں آتا ہے لدھاک میں آتا ہے اگلا پرشن ہے کون سا ہمنات سب سے بڑا ہے تو یہاں پر جو ہے سیدھا سیدھا دے رہا سیاچین سو صحیح جواب ہو جائے گا سیاچین کوششن نمبر 4 دیکھیں سب سے بڑا ہمنات نملکھت میں سے کون ہے کنچن جنگا گنگوتری رنڈنو یا کدارنات اب یہ اتراخنڈ سپیشل ہو گیا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ گنگوتری اور اس سمیں UP PCS Pre 95 میں اتراخنڈ کا بیبھاجن نہیں ہوا تھا اتراخنڈ ہمارے UP کا ہی حصہ تھا اگلا پرشن دیکھتے ہیں کون سا وشالتم ہمنات ہے تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کیا سیاچین دیکھیں یہ UP PCS Pre 2017 کا کوششن نے ڈیویٹ ہوا تھا کہ سسائنی ہوگا یا سیاچین تب یہاں پہ پوری جانکاری آپ کو دی گئی ہے کہ سسائنی جو ہے کہ کراکورم میں ہے لیکن اس کی لمبائی کیوں 17.85 km ہے گنگوتری کی بات کریں گا تو ترکھن میں جیمو سککم میں جبکہ سیاچین کی بات کریں گا تو یہ کراکورم میں آتا ہے جو کی 76.64 ہے اور سسائنی سے تو بڑے جو ہے 26 اور 25 گنگوتری جیمو ہی ہے اس لیے سیاچین کو ہی صحیح answer مانا جائے گا اور آیوگ نے بھی اسی کو مانا ہے اگلا پرشن ہے چورہ باڑی گلیسیر اسطھیت ہے کہاں پہ کدارنات مندر کے اتر میں کتنے کلومیٹر کی رینج میں ہے چار کلومیٹر کی رینج میں اس کا دچھڑی بھاگ پڑتا ہے اگلا پرشن ہے ہمالہ کے ہمندوں کے پگھلنے کی گتی کیا ہوتی ہے سب سے کم یا سب سے ادھیک ویسو کے انے بھاگوں کے ہمندوں کے سمان یا ہمالہ کے ہمندوں کے پگھلنے کے ویسے میں سوپچنا اپلپد نہیں ہے تو بی اوپشن اس کریکٹ ہو جائے گا کیونکہ سب سے ادھیک ہوتی ہے ہمالہ کے ہمندوں کے پگھلنے کی کیونکہ گلومیٹر وارمنگ کا بہت زیادہ امپیکٹ پڑ رہا ہے ان سب چیزوں پر دیکھیں یہاں پہ سمجھتے ہیں ہمالہ کے ہمندوں کے پگھلنے کی گتی سروادک ہے گنگا ندی کے ادھگم اسطل پر گنگوتری گلیسیر تیجی سے پگھل رہا ہے اس کے پرنام صرف اس کا ملام اور روپل تو صحیح جواب ہو جائے گا ملام کیونکہ ملام ہی اترا کھن میں گنگوتری یمنوتری یہ سارے وہیں ہوتے ہیں اور اسی ملام سے آپ دیکھیں کہ ساردہ یا کالی ندی کا ادھگم چھتر بھی ہوتا ہے اگلا پرشن ہے ہمند اور ندی ملانی ہے تو بندر پونچ سے کون نکلتی یمنہ ندی نکلتی ہے یہاں پہ یہاں پہ پوچھ رہا ہے کہ صحیح سمیلت کون سا ہے بارہ سگری ملام سے کون سی نکلتی ہے سی آچین سے کون سی نکلتی ہے جیمو سے کون سی نکلتی ہے تو سی آچین تو نبرا ہے تو اب آپ دیکھ سکتے ہو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا اے آفشن اس کریکٹ ہو جائے گا اے آفشن اس کریکٹ ہو جائے گا مطلب وان ٹو فور تو پہلا تو میں نے پہلے ہی بتایا سی آچین کو بھی میں نے بتایا اور دوسرا بارہ سگری یہ چناب ندی پہ ہے تو یہ وان ٹو فور اس کریکٹ اینسر ہوگا دیکھ لیجئے بندر پوچھ جو ہے کی یمنا ندی نکلتی ہے بارہ سگری سے چناب ندی ملام سے گوری گنگا یعنی گنگا نکلتی ہے سی آچین سے نبرا اور جیمو سے تستا جو کی سککم سے نکلتی ہے چلیے نیکس چیپٹر پہ ہم دیکھتے ہیں اسی کے بعد ہم پڑھتے ہیں پتھار پتھار کو بھی اسی میں ہم کور کریں گے اور پتھار جو ایک کی سامانے تک کہاں پایتے ہیں دچھڑ بھارتی چھتروں پایتے ہیں جو پتھاروں کی اونچائی وہاں پہ زیادہ ہوتی ہمالی چھتروں پتھار نہیں ملتے ہیں تو ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اسی میں پرائی دیپی بھارت کی چٹانوں کی اتپتی لگ بھگ چھتیس سو ملین ورز پہلے ہوئی تھی کاربونی فیرس یوگ کے پہلے گونڈوانا لینڈ کا ایک بھاگ تھا کاربونی فیرس یوگ کے دوران دامودر سون مہاندی اور گوداوری بیسن میں کوئلے کا نرمان ہوا جبکہ کرٹیسیس یوگ کونسا کرٹیسیس یوگ کے دوران پتھار پر بیسالٹ نرمیت لاوہ سیلو کا نرمان ہوا یعنی کی بیسالٹک جو جو جوالا مکھی ہوا جو ترل پدارت میں نکلا تھا کچھ اس طریقے سے نہ کی ایسا ایسا جوالا مکھی نہیں نکلا اس کو پروت نما کہتے ہیں بلکہ یہ نکلا تھا پگھلتا ہوا اس طریقے سے سرکتا ہوا تو اس لیے بیسالٹک ہوتا ہے دککن ٹرپ کا نرمان کرٹیسیس کال کے انتیم چرن میں پرارم ہوا تو مانا تو کٹیسیس کال سے جائے گا پرادی پی پتھار میں چوڑی چچھلی گھاٹیاں اور گولاکار پہاڑیاں ہوتی ہیں اس پتھار کے دو مکھے بھاگتے ہیں مدھے اچھ بھومی اور دککن کا پتھار یہاں پہ دو بھاگتے ہیں ایک مدھے اچھ بھومی اور دککن کا پتھار نرمدہ ندی کے اتر میں اسطح مالوہ کے پتھار کے ادھکتر بھاگوں کو مدھے اچھ بھومی کے نام سے جانتے ہیں اب آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ نرمدہ ندی کے اتر میں کیا ہے تو جیسے مان لیتے ہیں کہ یہ رہا گجرات سے حصہ جو ہے کچھ اس طریقے سے اور یہ آپ کا یہاں پہ پشش منگال کے آس پاس ہو گیا تو کچھ اس طریقے سے یہاں پہ نرمدہ ندی بہتی ہے اور اس کے اوپر کا جو پتھاری ایریا ہوتا وہ مالوہ کا پتھار ہوتا ہے تو مدھے اچھ بھومی کے نام سے مالوہ کے پتھار کو ہم جانتے ہیں مدھے اچھ بھومی جو پشش میں چاڑی ہوتی ہے پرنتو پورپ میں سنکیڑ ہوتی ہے یعنی کی پتھلی ہو جاتی ہے مدھے اچھ بھومی کے پوروی وستار کو ہی ہم بندل خند یا بھگیل خند دو ناموں سے جانتے ہیں اب پرشن آتا ہے یہاں پہ کہ بھگیل خند میں کون سے جلے آتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں بھگیل خند میں کیونکل دو جلے آتے ہیں ایک تو آتا سون بھدر اور دوسرا آتا ہمارا مرجعپور یہ یو پی کے دو جلے آتے ہیں باقی بندل خند میں تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ مہوبہ جالون لالیت پور یہ سارے کے سارے پانچھے جلے آتے ہیں ادھر کے اور کچھ ایم پی کے بھی جلے آتے ہیں لیکن بھگیل خند میں مکھے روپ سے سون بھدر اور مرجعپور یہ دو جلے آتے ہیں ہجیرہ بھاگ یا ہجاری بھاگ سنتھال پرگنا پلامو دھنباد سنگھ بھومی پششیمی بنگال کے پرولیا جلے یعنی چھوٹا ناکپور پتھار کا جو وستارہ مکھے روپ سے جھارکن اور پششیم بنگال میں پایا جاتا ہے اس پتھار میں بیوین اونچائیوں کے پتھاروں کا کرم ملتا ہے مدھ پششیمی بھاگ پر پاٹ بھومی استحت ہے جس کی ادھکتم اونچائی گیارہ سو میٹر ملتی ہے اس پتھار کے پرتیک دسا میں سوپان ملتے ہیں چھوٹا ناکپور پتھار میں ڈھال تیورے اسکارپوں کے روپ میں پائے جاتے ہیں اتایا ایک اگر گمبیر ہے مدھ اوچ بھومی چھتر میں بہنے والی ندیاں کون کون سی ہوتی ہیں جو مالوہ کے پتھار سے نکلتی ہیں تو مکھے روپ سے چمبل سندھ بیتوا کین دچھڑ پششیم سے اتر پششیم کی طرف بہتی ہیں اتر پورو کی طرف تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم کہیں گے دچھڑ پششیم جو ہے تو اس طریقے سے بہتی ہے کدھر بہتی ہے ادھر اسی لئے یہ ساری کی ساری یمنا اور گنگا ندی میں آ کے مل جاتی ہے کہاں مل جاتی گنگا اور یمنا اسی میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ کدھر بہتی ہے دچھڑ پششیم سے اتر پورو کی طرف بہتی ہے یہ ندیاں اس چھتر کے ڈھال کو درساتی ہیں کہ ڈھال کدھر ہے اس طرف ہے ڈھال جوئے کی تب ہی تو یہ ندیاں ادھر جاتی ہیں اور مالوہ کا پتھار لگ بھگ ساڑھے تین سو کلومیٹر سوری پان سو تیس کلومیٹر پان سو تیس کلومیٹر اور لگ بھگ چوڑائی اس کی تین سو نبی کلومیٹر پرائدیب کے لگ بھگ اتنے حجارین ڈیل لاگ ور کلومیٹر چھتر فل پر اس کا وستار ہے اس کا اتری سیما عراولی اور دچھڑی سیما وندے سریڑی اور پوروی سیما بندیل کھنڈ کے پتھار دورہ نردھاریت کی جاتی ہے یعنی اگر ہم مالوہ کے پتھار کی کچھ لوکیشن اگر ہم ٹریک کریں تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں تو عراولی بندو ہو گیا یہاں بندے سریڑی ہو گیا اور ادھر جو ہے کی بندیل کھنڈ کا پتھار ہو گیا تو کچھ اتنا ایریا جو ہے کی یہ کبر کرتا ہے یہ والا ایریا جو ہے کی مالوہ کا پتھار کبر کرتا اور اس سے نکلنے والی ندیاں کیا ہوتی سامانت ہے ایم پی راجستان اتر پردیس کی اور بہتی ہیں نہ کہ گزرات کی طرف تو کچھ ایسی لوکیشن اس کی بنے گی مالوہ کے پتھار کی آپ کو ایمیج کریئٹ ہوگی جب مائنڈ میں تو پرشنی بہت ایزلی آپ سمجھ بہیں گے دیکھئے آئیے میں اس کو دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ رہا یہ تو رہا ہے آپ کا یہاں پر عراولی اور یہاں پر ہے وندین سریڑی اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کا یہ کونسا بندیل خند تو کچھ اسی طریقے کی تو لوکیشن بنی اور یہاں پہ یہ چھوٹا ناکپور کا پتھار ہے یہ یہاں پہ میگھالے کا پتھار ہے جو مالدہ گارو گیپ سے جو ایکی الگ ہو گیا ہے اور پھر ہم دچڑ بھارت کی بات کریں گے تو یہ پورا کا پورا دچڑ بھارت کا پرائی دیپی پتھار ہے جسے مہاراشت کا پتھار تیلنگانہ کا پتھار کرناٹک کا پتھار اور یہ دنڈ کارن اچھے طرح اور دککن کا پتھار یہ پورا کا پورا دککن کے پتھار کے نام سے جانا جاتا ہے پڑھتے ہیں دککن کا پتھار جو ایکی تربوزہ کار بھاگ ہے کچھ اس طریقے کا تربوزہ کار بھاگ ہے جو نرمدہ ندی کے دچڑ میں استعدہ ہے کیونکہ آپ کو ہم نے ابھی پتایا کہ نرمدہ ندی اگر یہاں بیاری ہے تو اس کی اتر میں تو مالوہ کا پتھار ہے اور اس کے دچڑ میں اس طریقے تربوزہ کار آکرتی میں آپ کا کونسا جو ایکی پتھار ہے یہاں پہ یہی آپ کا جو یہ والا پتھار ہے دککن کا پتھار کہلاتا ہے اس کے اتر میں چوڑے آدھار پر ستپورا کی سرنکلا ہے جبکہ مہادیو، قیمور اور مہکال سرنکلا اس کے پوروی وستار کو پردرست کرتی ہے دککن ٹرپ میں کالی مردہ پائی جاتی کالی مٹی کپاس کی کھیتی کے لئے فیمس ہوتی ہے اور سب سے ادھک جو ایکی کالی مٹی کٹ میں جو کپاس کی کھیتی ہوتی وہ گجرات میں ہوتی ہے جس کا نرمان بے سالٹ کے لاوہ اپچھین یا اپردن کے فلس روپ ہوئی ہے اراولی کی پہاڑیاں پرائدی پی پتھار کے اتر پشمی کنارے پر استحت ہیں یہ بہت ادھک کھنڈت ہے اپردت پہاڑیاں ہیں پرائدی پی پتھار کا ایک بھاگ اتر پور میں پائے جاتا ہے اسے اسثانی روپ میں جو ایکی میگھالے کا پتھار کہا جاتا ہے کاروی اینگلانگ کا پتھار تحت اتر کچار کی پہاڑی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کو اسثانی روپ میں وہیں اگر ہم بات کریں یہ بھرنسن کے کارن پرائدی پی بھاگ سے مالدہ گیپ دورہ پرتھک ہو گیا کونسا الگ ہو گیا ہے ہمارا جو میگھالے کا پتھار ہے ابھی ہم نے دکھایا یہاں پہ تو یہ مالدہ گیپ سے الگ ہو گیا ہے مالدہ گیپ جو کی پشیم منگال میں ہے میگھالے وہ کاروی اینگلانگ پتھار کو چھوٹا ناکپور پتھار سے الگ کرتا ہے میگھالے پتھار میں تین مہتپون پہاڑیاں گارو خاسی جائنتیا آئیے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ کیسے الگ ہوئے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پشیم منگال میں یہاں پہ مالدہ گیپ جو ہے اس سے چھوٹا ناکپور پتھار اور میگھالے کے پتھار الگ ہو گئے ہیں یہی پہ گارو خاسی جائنتیا یہ تینوں پہاڑیاں بھی اسی پتھار میں ملتی ہیں چلیے اب شروع کرتے ہم آج کے اس پرشن کے سیشن کو بھارت کی دککن کے پتھار پر بے سالٹ نرمیت لاوہ سیلو کا نیمار کس یگ میں ہوا تھا تو ہم نے بتایا تھا کہ دککن کا پتھار جو ہے کرٹیسیس یگ کے انتیم چرن میں شروع ہو گیا تھا تو اے آفشن اس کریکٹ ہو گیا اتراغن پیسیس پری جو ہے کیا ایکزام ہوا تھا اس میں پوچھا گیا تھا دیکھتے ہم اس کو کاربونی فیرس یگ کے دوران دامودر سون مہاندی اور گوداوری بیسن میں کوئلے کا تو نیمار ہو رہا تھا جبکہ کرٹیسیس یگ کے دوران اترک جوالا مخی ادھگار ہوا جس سے دککن ٹریپ کا نیمار ہوا اور یہ بے سالٹ نرمیت لاوہ سیلو سے نیمار اس کا ہوا وہ بھی کرٹیسیس کال کے انتیم چرن میں ہو گیا تھا اگلے پرشن کو دیکھیں میگھالائی کا پتھار ہمالہ سریڈی کا ہے پوروی گھاٹ پروتوں کا پرادی پی کھنڈ کا ستپڑا سریڈی کا تو B option is correct جائے گا کیونکہ پرادی پی کھنڈ کا ہی جو ایک حصہ ہے جس کو پوروی حصہ کہتے ہیں جو مالدہ گیپ سے الگ ہو گیا ہے اگلہ پرشن ہے بھارت کے اترکت پرادی پی پروت نرمیت ہوئے ہیں پرادی پی پروت نرمیت ہوئے ہیں کہاں پہ یو جوئیک مہاکرپیا پیلیو جوئیک یا میسو جوئیک یا سینو جوئیک تو D option is correct ہو جائے گا سینو جوئیک BPSC pre 1996 میں یہ پرشن پوچھا گیا ہے اگلہ پرشن ہے چھوٹا ناکپور پٹھار کا سروادی گھنا بسا دلہ جلہ جوئے کی دھنباد کیوں ہے ایسا چھوٹا ناکپور پٹھار کیونکہ اپجاؤں مٹی اور دامودر سے نکلی گئی نکالی گئی نہروک دوارہ سچائی کنمال ہوتا ہے کوئلا لوہا ابرگ تامبہ اتیادی کا پائے جانا یا کھنن ادیوگ کا وکاس ادیوگ یا اپروک سبی تو اس کا صحیح option کیا ہو جائے گا دوستو سی والا کیا ہو جائے کھنن ادیوگ کا وکاس ہویا اور انڈیسٹلائیزیشن یہاں پر بڑھ رہا ہے اس لئے دھنباد جوئے کی زیادہ ڈیولپ ہے دیکھیں دھنباد کوئلا کھنن اور ادیوگک سنستھاپن کے لئے جانا جاتا ہے دھنباد میں لال مٹی بیعپک شترم پائی جاتی جو کرسی کے لئے تو اپیوگی نہیں ہوتی ہے تو وہاں کے لوگ کوئلا لوہا ابرگ تامبہ اتیادی کا پائے جانا جنسنکھا کے سندھ کا کندرہ نہیں ہو سکتا یہاں اپیوگی مٹی نہیں ہوتی ہے اس لئے یہاں پر انڈسٹری زیادہ فوکس کی گئی ہے چھوٹا ناکپور کا پتھار کیا ہے ایک اگر گمبیر ہے یہ ہم نے بتایا تھا کہ یہ آگے کیوں ڈھلان کیوں رہا ہے تیور ڈھلان ہے اس میں جو ایک ہی پائے جاتا ہے تیور ڈھلان ہے چلی ہم لوگ یہاں دیکھتے ہیں کوشن نمبر سیون کو ارابلی اور وندھے سرنگھلاؤں کے مدھے کون سا پروت ہے اگر ہم بات کریں گے کہ یہاں پہ ارابلی ہے اور یہاں آپ کا وندھین ہے اور یہاں پہ ہم نے بتایا تھا کون سا بندل کھن تو یہ والا جو لوکیشن بن رہا تھا یہ مالوہ کا پٹھار تھا کون سا پٹھار تھا مالوہ کا پٹھار اور مالوہ کے پٹھار کے نیچے ہی ستپوڑا ندی بہتی ہے نرمدہ ندی بہتی ہے اور اس نرمدہ ندی کے نیچے ہی تربوزہ کارجوہ کی دککن کا پٹھار ہے ارابلی اور وندھے سرنگھلاؤں کے مدھے مالوہ کا پٹھار استحت ہے اس کی اتری سیما ارابلی اور دچھڑی سیما وندھے سریڑی اور پوروی سیما بندل کھنڈ پٹھار دوارہ نردھاریت ہوتی ہے دند کارن چھتر اوستیت ہے یہ کہاں پہ اوستیت ہے چھتیزگڑھو مدپردیس چھتیزگڑھو اوڈیسا میں یا پھر اگلا option ہوگا آپ کا جھارکھنڈ اوڈیسا اور آندھ پردیس جھارکھنڈ تو صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا بی اوپشن کیونکہ یہ مکھے روپ سے اوڈیسا چھتیزگڑھ, تیلنگانہ, مہاراشت اور آندھ پردیس میں فیلہ ہوا ہے مکھے روپ سے اگر ہم بات کریں گے تو یہاں پہ اوڈیسا ہم فیلہ ہوا ہے پھر یہاں پہ آندھ پردیس میں فیلہ ہوا ہے یہاں تیلنگانہ ہم فیلہ ہوا ہے اور یہاں چھتیزگڑھ میں اور یہاں پہ مہاراشت میں تو یہ کچھ اس طریقے سے بھارت کا جو ایکی جو لوکیشن بنتا ہے تو ایسے پانچ چھتر میں دند کارن چھتر ہو گیا اگلا دند کارن بھارت کے کس بھاگ میں بھارت کا یہ جو پوروی حصہ یہی پہ تو اس تھی تھا یہ مدیورتی ہوگا دوستو کیونکہ یہاں مہاراشت تک میں بھی یہ آ رہا ہے تو یہ مدیورتی option is correct ہو جائے گا اگلا پرشن ہے آپ کا بیہار کے نمہ حصوں میں سے کون سا حصہ بھو تاتوک درشتی سے اپیک شکرت پرانا ہے اگر ہم بھو تاتوک درشتی سے دیکھیں گے تو کھڑکپور کی جو پہاڑیاں ہیں یہ سب سے ادھک پرانی پائی جاتی ہیں question number 12 ہے آپ کا نمہ لکھت میں سے کون سا میگھالے پتھار کا انس نہیں ہے میگھالے پتھار کا انس نہیں ہے تو دیکھیں بھوون کی پہاڑیاں خاسی پہاڑیاں گارو پہاڑیاں جہنتی پہاڑیاں تو میگھالے پہ آپ کو گارو خاسی جہنتی یہ تینوں تو ملتی ہیں لیکن بھوون پہاڑیاں تو نہیں ملتی ہیں تو یہ option is غلط کیونکہ بھوون پہاڑیاں میجو ہلز کا بھاگ ہے یعنی میزورم میں ہے جو پروتر ہمالے کا انگ ہے جبکہ گارو خاسی جہنتی ہیں جو پہاڑیاں وہ میگھالے پتھار کا حصہ ہیں یعنی کہ بھوون کی جو پہاڑیاں وہ ہمالے کی ہیں چلی شروع کرتے ہیں ہم آج کی ٹاپک کو بھارت کی تٹرے کھا دیکھتے ہیں بھارت تین اور سمدر سے گھرا ہوا ہے تین اور سمدر سے گھرے ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے بھائی جو ہے 7516.6 کلومیٹر ہے تٹرے کھا پوروب میں بھنگال کی کھاڑی دچھڑ میں ہند ماہ ساگر اور پششی میں عرب ساگر ساگر مکھے بھومی اور دویپوں سے گھری ہوئے دویپ کا مطلب کیا ہو گیا اگر آپ گھوڑ سے دیکھیں گے دویپ کا مطلب ہو گیا یہاں پہ کچھ اس طریقے سے یہ ہو گیا انڈمان نکوبار دیپ سمجھ ہوئے گیا اور یہاں پہ کچھ لکش دیپ جیسے چھوٹے چھوٹے دیپ ہیں تو ان سب ہی کی جب ہم کمپلیٹ دیکھیں گے تو تٹرے کھا کتنے ہو جائے گی 7516.6 کلومیٹر ہو جائے گی اور بھارت کی تٹرے کھا پہ جو آتے ہیں راج جی وہ کتنے راج جاتے ہیں نو راج جاتے ہیں اے وہ چار کے اندر ساسد پردیس بھی استیت ہے کیسے ابھی ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ فگر کو بھی دیکھیں گے لیکن اس سے پہلے اگر میں آپ کو بتانا چاہوں یا فگر کے ماتے ہم سے تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے یہ گزرات کا ایری ہے پھر مہاراشت آتا ہے پھر کرناٹک آتا ہے اور یہی پہ گوہ بھی آ جاتا ہے کیرل آتا ہے تمیناڈو آتا ہے آندھ پردیس آتا ہے اوڈیسا آتا ہے پششمنگال آتا ہے اگر آپ اسے کاؤنٹ کریں گے تو یہ نو راج جو گئے لیکن ساتھی ساتھ آپ اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ کچھ کندساسد پردیس بھی آتے ہیں جیسے کون کون سے آتے ہیں جیسے انڈمان نکو بار دیب سمو آ جائے گا یہاں پہ دادر ناغر یہ بھی آ جائے گا دمن دیب اور لکش دیب والا بھی آ جائے گا اور پدو چیری بھی آ جاتے ہیں تو چار یونین ٹیریٹریز بھی آتی ہیں تو سمجھتے ہم پہلے سب سے جو بڑی یا سب سے لمبی جو تٹرے کا سیما پوچھا جاتا ہمیں سا پرشنوں میں تو گزرات کیا اور گزرات کی لفت کتنی ہے بارہ سو چودہ کلومیٹر لیکن یہ دھیان دینا کہ یہ کیول مکھے بھومی کی بات کر رہا ہوں میں مکھے بھومی کا مطلب ہوتا ہے جو بھارت کی اس بھومی کی بات ہوتی ہے اگر جب میں اس میں آپ کے یہ جو دویپ ہیں اگر میں ان کو بھی سامل کروں گا تو انڈمان نکو بار دویپ سمو کی سب سے لمبی جو کی تٹرے کا ہو جائے گی لیکن مکھے بھومی کی بات کریں گا تو گزرات کی ہوتی ہے سب سے لمبی تٹ رکھا اور پھر اگر ہم دیکھتے ہیں اس طریقے سے راجیوں کو دیکھ لیتے ہیں کیسے اتر رہے ہیں اگر ہم راجیوں کی بات کریں کچھ اس طریقے سے تو آپ دیکھیں گے سب سے پہلے گزرات ملے گا پھر مہاراشت ملے گا پھر گوہ ملے گا پھر کرناٹک ملے گا پھر کیرل ملے گا پھر تمیلناڈو ملے گا پھر آندھ پردیس ملے گا پھر اوڈیسا ملے گا پھر پشی منگال ملے گا تو یہ آپ کے پورے نو اسٹیٹ آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں کتنے اسٹیٹ آپ کو دیکھنے کو ملے یہاں سے لے کے یہ پورے کے پورے جوئے کی نو اسٹیٹ جس میں اوپر جوئے کی ایک نمبر پہ گزرات جا چکا ہے اور چار یونین ٹیرٹریز بھی اگر ہم دیکھ لیں تو چار یونین ٹیرٹریز ہیں دادر ناغر حویلی دامنن دیب یہ ملا کر اب یونین ٹیرٹری ہو گئی ہے لکش دیب پودوچیری اور انڈمان نکوبار دیب سمو تو اس طریقے سے ٹوٹل اگر آپ دیکھیں گے تو ٹوٹل کتنا ہو رہا ہے پچھتر ہزار سولہ کلومیٹر کتنا ہو گیا دوستو پچھتر ہزار سولہ پوائنٹ سکس کلومیٹر گری منترالہ بھارت سرکاروں کیندری جل آئیو کا یہ ریپورٹ ہے یہ آثنٹک مانا جائے گا وہیں 26 جنوری 2020 سے دامن اور دیب اور دادر اور ناغر حویلی بلا کر کے ایک کیندرساسد پردیس بنا دیا گیا ہے دادر ناغر حویلی اور دامن دیب آپ کو کمنٹ باکس میں بتانا ہے دوستو کہ اس کی اب ایک نئی رازدھانی بنائے گئے اس رازدھانی کا آپ کو نام بتانا ہے بھارت کی مکھے بھومی سے لگے ہوئے کل تٹکی لمبائی جو ایکی 5422 کلومیٹر ہے مکھے بھومی سے دور کل تٹکی لمبائی 2994 کلومیٹر جب آپ ان دونوں کو جوڑیں گے تو آپ کی پوری تٹرے کھا آ جاتی ہے بھارت کے راجیوں میں گجرات راجی کی سب سے لمبی تٹرے کھا ہے اور سروادی چھوٹی تٹرے کھا جو ایکی گوہ کی ہے تو گوہ کی جو ایکی سب سے چھوٹی تٹرے کھا ہمیں دیکھنے کو مل جاتی ہے اب جرہا ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ انتہ اسٹھل اب دھیان دیجئے گا انتہ اسٹھل سے ساگر کی اور نکلے بھاگوں کو ملانے والی ایک سیدھی ریکھا کو آدھار ریکھا کہتے ہیں کسی بھی دیز کے پرادیسک جل کو چھتری ساگر بھی کہا جاتا ہے چھتری ساگر کی جو دوری ہوتی وہ آدھار ریکھا سے ساگر کی اور ناپی جاتی جو بارہ سمدری میل ہوتی ہے کیا سو ہوتی ہے بارہ سمدری میل اب جرہا آپ یہاں پر دیکھئے دیکھیں آدھار ریکھا کیا ہوتی ہے اگر ہم بات کریں اپنے تٹوں کی تو کچھ اس طریقے سے اوبر کھاور تٹ ہیں ہمارے اس طریقے سے کچھ تٹ ہوتے ہیں جو اوبر کھاور ہوتے ہیں یعنی کچھ سکرے بھی ہوتے ہیں کئی کٹے فٹے ہوتے ہیں تو ہم یہاں پر کیا کرتے ہیں ایک آدھار ریکھا کیج لیتے ہیں آدھار ریکھا اس طریقے سے ایک سیدھی ریکھا کیجتے ہیں اور یہاں سے بارہ کلومیٹر جو ہوتا ہے بارہ نوٹیکل میل یہ ہمارا جو ایک ہی ایک نومک جون آتا ہے مطلب کہ سمدری جون آتا ہے پھر ہم اسی طریقے سے آگے اور بڑھتے ہیں جیسے اگر ہم اس ریکھا سے بات کریں تو یہ ہو گیا بارہ نوٹیکل میل ہو گیا پھر یہیں سے ایک اور ایریا لیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں چوویس نوٹیکل میل اور ایک اور یہیں سے لیتے ہیں ایریا دو سو نوٹیکل میل تو تین ایریے کو ہم کور کرتے ہیں دیکھتے ہیں جیسے جو 12 نوٹیکل میل کا ہوتا تو اس شتر کے اپیوک کا بھارت کو سمپون ادھکار پرابت ہے سمیپ استھر جو منڈل ہوتا ہے یعنی اس کا بھی آدھار ریکھا سے 24 سمدری میل تک ہوتا ہے اس شتر میں بھارت کو سیما سلک وصولی اور وطی ادھکار پرابت ہے لیکن سمپون ادھکار پرابت نہیں ہے کسی بھی دیش کا اننے آرثک جونج جیسے ہوتا ہے اس شتر میں بھارت کو ویگیانی کنسندھان کرنے کی چھوٹ ملی ہوتی ہے تو آپ دیکھو گے جو 12 سمدری میل ہوتی ہے اس میں تو سمپون ادھکار ہوتے ہیں بھارت کو 24 سمدری میل جو ہوتی ہے اس میں کیونے سیما سلک اور وطی ادھکار ہوتے ہیں لیکن جو آپ کے 200 سمدری میل جو ہوتا ہے اس میں کیونے کیونے ویگیانی کنسندھان کرنے کی چھوٹ ملتی ہے کیسے بنتی ہے آدھار ریکھا جیسے یہ بھارت کی جو ایک تٹ رکھا ہے جو کٹی فٹی ہے تو ہم نے یہاں پہ کیا کیا کہ ایک آدھار رکھا کھیج دی یہ والی یہ والی آپ کی کھیج دی آدھار رکھا جو اس کے باہری جون سے ہوتا ہے اب یہاں پہ جو کچھ پانی آیا رہتا ہے جیسے اس کی ہم بات کریں تو اس ایریے میں کوئی نہ کوئی پانی آیا رہتا ہے تو یہ ہمارا ایک آنترک جل ہوگا اب یہاں سے اگر ہم کاؤنٹ کریں گے تو یہ بارہ نوٹیکل یہ اگر ہم بات کریں گے تو یہ چوبیس نوٹیکل ہو گیا اور اگر ہم یہاں سے لے کے یہاں تک کی بات کریں گے تو یہ آپ کا ہو گیا دو سو نوٹیکل میل تو اس طریقے سے ہم اس کا مہپن کرتے ہیں اس تھلی بھاگ ایم آدھار رکھا کے مد ساغری جل کو ہی ہم آنترک جل یعنی انٹرنال وارٹر بھی کہتے ہیں چلیے اب اس سے سمجھت کچھ ایم سی کیوز کر لیتے ہیں ہم یہاں سے جو پرانے پرشنوں میں پوچھے گئے جیسے آپ دیکھیں گے کہ UP, UDA, LDA پری 2013 پوچھا گیا پرشن ہے کس تٹ سے بھارت کا اوسط سمدر تل ماپا جاتا ہے ممبئی, کوچین, چینائی, ویساکہ پٹنم آپ ہر ریلوے اسٹیشن پر گوھر کریں گے کہ ریلوے اسٹیشن پر کیا ہوتا ہے کچھ اس طریقے سے بورڈ ہوتا ہے یہاں پر اس ریلوے اسٹیشن کا نام ہندی میں ہوتا ہے یہاں انگریجی میں ہوتا ہے یہاں اردو میں ہوتا ہے لیکن یہاں نیچے کنارے تھوڑا سا لکھا ہوتا سمدر تل سے اونچائی تو وہ جو سمدر تل سے اونچائی ہر جگہ کی ماپی جاری ہے جو کہ وہاں سمدر ہو یا نہ ہو تو ایک جو ہے کہ آپ کا چین نئی پورے بھارت کے لیے ایک مانک جگہ مانی جاتی ہے جہاں سے ہم ہمیشہ سمدر تل کی اونچائی کو ماپتے ہیں اگلا پرشن ہے بھارت کے پرادیسک جل چھتر کا وستار کتنا ہوتا تو تل رہخا سے بھارت سمدرھی میل تک ہوتا ہے یہ ہم نے بتایا اور اس میں بھارت کو سمپون ادھکار پرابت ہوتا ہے بھارت کی تل رہخا کی کوئی لمبائی کتنی ہے تو لگ بھق پچھتر سو کلومیٹر ہے لگ بھق پچھتر سو کلومیٹر ہے اگلا پرشن ہے بھارت کی تل رہخا پھر سے دیکھیں ریپیٹیڈ پرشن ہے تو بھارت کی تل رہخا اب یہاں سے دیکھیں کوئی اوپشن بھی صحیح نہیں ہے کتنی ہونی چیئے ایکچولی میں 7516.6 کلومیٹر یہ اس کی ایکچول جوئے کی فیگر ہے تو اس لئے یہاں پہ سٹار بنا دیا گیا ہے نیکسٹ کوشن ہے بھارت میں نملکت راجیوں میں سے کس کی تٹرکہ سب سے لمبی ہے تو ہم بات کریں گے تو گزرات کی سب سے لمبی ہے اور گوہ کی سب سے چھوٹی ہے اور آپ دیکھئے جیدہ پرانا پیپر نہیں ہے UPPCS Pre 2018 میں ایسے چھوٹے چھوٹے پرشن پوچھے جاتے ہیں جو پھر آپ کے گلت ہو جاتے ہیں گزرات کی سب سے لمبی تٹرکہ ہوتی ہے جبکہ گوہ کی سب سے چھوٹی تٹرکہ ہوتی ہے اب یہاں پر دیکھئے یہ پرشنے اتنی بار پوچھا گیا ہے کہ بھارت میں کس راجی کا سمدری تٹرکہ سب سے ادھیک لمبا ہے تو نو ڈاؤٹ آفشن ہو جائے گا آپ کا گزرات MPPCS, اتراخنڈ, اتراخنڈ, UPUDA, UPPCS لگاتار یہ پرشنے پوچھے جا رہے ہیں اور ابھی 2018 میں بھی پوچھا گیا ہے نملکت میں سے بھارت کا کون سا راجی سروادی کے لمبی تٹرکہ رکھتا ہے تو گزرات ہو جائے گا پھر سے صحیح جواب گزرات ہوگا اگلا پرشنے بھارت کے کتنے راجی تٹرکہ سے لگے ہوئے ہیں تو نو راجی ہم نے بتایا جرہا ہم لوگ یہاں پر فگر کاؤنٹنگ کر لیتے ہیں دیکھیں گزرات ایک نمبر پہ دو نمبر پہ مہاراج تین نمبر پہ گوہ چار نمبر پہ کرناٹک پانچ نمبر پہ کیرل چھ نمبر پہ تمیل نادو سات نمبر پہ آندھ پردیس آٹھ نمبر پہ اوڈیسا اور نو نمبر پہ پشش منگل تو نو جوئے کی اور یہ آئی ایس سلے کے یو پی پیسیس تک کے سبھی اگزام سے پوچھا گیا ہے یہ اگلا پرشنے پرائچین بھارتی اعتحاد سکھ بھوگول میں رتناکر نام سوچک کیا گیا تھا آئی ایس پری 1994 میں تو یہ ہند مہا ساغر کیلئے جو ایکی رتناکر نام گھوست کیا گیا ہے یہ ہم پڑھتے ہیں اور یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں لاسٹ پرسنے اس کا سروادک تٹی اپردن ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے تٹیک جو جیسے یہ تٹ مان لیجے ہے تو یہ لگاتر تٹ کس سے کٹتے ہیں کیا جوار بھاٹے سے کٹتے ہیں سنامی لہروں سے یا لہروں سے یا دھاراؤں سے تو جو سمدر کی لہریں بار بار آکے ہاں پہ ٹکراتی رہتی ہیں آپ جب بیچ گھومنے جاتے ہیں تو لہریں بہت اوفان مارتے ہوئے آتی ہیں تو یہ مٹی کو کاٹتی ہیں اور کاٹ کے مٹی کو سمدر میں لے جاتی ہیں تو اسی کو ہم کہتے ہیں تٹی اپردن تو صحیح جواب ہو جائے گا لاہروں لاہروں سے زیادہ جو ایک ہوتا ہے جیسے تٹی اپردن میں سمدری لاہروں جوار بھاٹا دھاراؤں سنامی لاہروں ابھی ہم نے دیکھا پورے بھارت کی تٹرکہ لیکن اب ہم یہاں پر دیکھیں گے یہ جو پشمی تٹرکہ ہے اور پوروی تٹھا ہے ان دونوں کے بارے میں وستار سے ہم اس میں چرچہ کریں گے جیسے بھو اکرتک آدھار پر بھارت کے تٹی میدانوں کو تین بھاگوں میں ورگیقت کیا گیا ایک توزہ گزرات یا کاٹھیا وار کا تٹی میدان دوسرا پشمی تٹی میدان تیسرا پوروی تٹی میدان یعنی کہ یہاں سے اگر ہم دیکھیں گے تو یہ تو ہو جائے گا آپ کا پشمی تٹی میدان یہ ہو جائے گا آپ کا پوروی تٹی میدان اور یہ ہو جائے گا آپ کا گزرات کا کاٹھیا وار تٹی میدان ہو جائے گا تو تین پرکار سے جو ہے کہ ہم نے اس کو ڈیوائٹ کیا ہے دیکھتے ہیں گزرات تٹی میدان جو ہے کہ گزرات اور دادر ناغر حویلی اور دمن و دیو کے تٹی بھاگوں میں وستریت ہے یعنی یہ تین ایک آپ کا سٹیٹ اور ایک آپ کا یونین ٹیریٹری یہ ساورمتی ماہی آدھی ندیوں کے جلوڑ نیچھے پوں سے نرمیت ہے یعنی کہ ان کے دوارہ لائے گا جو افساد ہیں اس سے نرمیت ہے اس کے دچھڑ میں عرب ساغر اور پشمی کاٹھیا وار پرائیدیپ ہے بھارت کا پشمی تٹ پشمی گھاٹ اور عرب ساغر کے بیچ اسطحیت ایک سنکین میدان ہے اس تٹ کو تین بھاگوں میں بیبھاجت کیا جا سکتا ہے جیسے ایک اتری بھاگ کو ہم کونکڑ تٹ کہتے ہیں اتری بھاگ کو کیا کہیں گے دوستو کونکڑ تٹ کہیں گے جو مہاراشتہ اور گوہا تک وکسیت ہوتا ہے مد بھاگ کو کرناٹک تٹ یا کنارہ تٹ بھی کہہ دیتے ہیں جو دچھڑی بھاگ کو مالابار تٹ کہتے ہیں بہت سارے بچے کنفیوز ہو جاتے کہ کورو منڈل تٹ کون سا ہے اور مالابار تٹ کون سا ہے مالابار دوستو کرناٹک اور کیرل کے جون میں ملتا ہے جو پشیمی گھاٹ پہ ہوتا ہے اور کورو منڈل تٹ آپ کا آندھ پردیس تمیل نادو کے جون میں ملتا ہے جو کی پوروی گھاٹ پہ ہوتا ہے جبکہ مالابار تٹ کو دیکھنے ہیں تو منگلورو سے کنیا کماریانی کی کرناٹک اور کیرل تک بستریت ہے پوروی تٹی میدان میں جوہے کی مہا ندی گوداوری کرشنا اور کاویری ندیوں کے ڈیلٹاؤں دورا نرمت ہونے کے کاران یہ بہت ہی اپجاؤ چھتر ہے اس میں مہا ندی اس میں مہا ندی اوہم کرشنا ندیوں کے بیچ میدان کو اتری سرکار یعنی کی نورت جوہے کی اتری سرکار تٹ کہا جاتا ہے وہیں کورو منڈل تٹ کا وزتار دچڑی پرائیدیب کے دچڑپور میں آندھ پردیس سے لے کر جوہے کی تمیل نادو کے کیپ کمورن تک پائے جاتا ہے کورو منڈل تٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کورو منڈل تٹ کرشنا اور کاویری ندیوں کے مدھ دیوستریت ہے مہا ندی ڈیلٹا چھتر اتکل میدان کلاتا جو کی اوڈیسا میں آتا ہے اسی لئے ہم جب راشتگان گاتے تو وہاں پہ ہم اتکل بھی کہتے ہیں اس سبد کو بھارت کی پشمی تٹ پر اس تحت پرمک بندرگاہ میں اگر ہم دیکھیں گے کون کون سے بندرگاہ آ جاتے ہیں تو دیکھئے کون سے ہوں گے بندرگاہ جیسے اس میں پشمی تٹ پر ممبئی میں مہاراشت میں آتا ہے پھر کانڈلا گجرات کا مرمو گوہ جوے کی گوہ کا اور جوہال نار جوہال نہرو یا نہاوہ شوہ جس کو ہم کہتے ہیں مہاراشت کا جنجیرہ مہاراشت کا اوڈوپی کرناٹک کا کوچین کرل کا اور نیو منگل اور کرناٹک وہیں پوروی تٹ پر جو بندرگاہ ہے یہ دونوں ہی تمیل نادو میں کہے جاتے ہیں آئیے اس سے سمجھت ہم کچھ ایم سی کیوز دیکھتے ہیں بھارت ورس کے پشمی تٹی نمیلان کے ساروں پر ویچار کیجئے جنجیرہ کننور سندو درگ اور ناغر کول تو اب یہ اتر سے دچڑ ان نگروں کا صحیح کرم کیا ہوگا یعنی اتر سے دچڑ اب آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بارے میں جانکاری تو یہ کیسے نکلے گا دیکھتے ہیں اس کو ہم ڈی آفشن اس کا صحیح ہو رہا ہے 1 4 3 2 1 4 2 3 تو دیکھیں کیسے سیٹ کیا گیا ہوگا یہاں پہ سب سے اوپر آپ کا ہوگا جنجیرہ پھر سندو درگ ہوگا پھر اس قطع کننور ہوگا اور پھر ناغر کول ہوگا تو اس طریقے سے اس کو اتر سے دچڑ کی اور جو ایکی سیٹ کیا گیا تو یہ ایسے پرشن ہیں جو پوچھے نہیں جاتے ہیں سامانتا دیکھیں جنجیرہ تو جو ایکی مہراشت میں آتا ہے سندو گڑ مہراشت کے سندو درگ میں کننور کیرل میں اور ناغر کول تمیلناڈو راج کے کنیا کماری جلے میں استحت ہے اب آپ سے ہم پوچھتے ہیں 1996 میں جو ایکی کیا ہے پرشنے آپ کا دیکھتے ہیں آپ کو یتر تتر کچھ انوکھے دینمارک واسی مل جائیں گے پرنتو ان کا قارن یہ ہے کہ دینمارک کی چوکی ہوا کرتی تھی یہی انوٹھا نگر اس کا درگ سندر گر جا کر نیا جیروسلم سونی سڑکے اوجر تٹاگر مل کر آدھوت رتن بن جاتے ہیں یا اکتی کس کے بارے میں کہی گئی ہے تو اس کا صحیح جواب بتائیے آپ کیا ہوگا تمیلناڈو کا تٹ ہے کیرل کا تٹ ہے کرناٹک کا تٹ ہے یا گوہ اگر ہم دیکھیں گے دینمارک جو دینمارک واسی ہیں وہ سامانتا جو ہے کہ آپ کے کورو منڈل تٹ پر زیادہ تھے اور کورو منڈل تٹ کا وستار کہاں پہ ہوتا ہے تمیلناڈو کے تٹ پر ہوتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تمیلناڈو آپ جب موڈرن انسٹری پڑھ رہے ہوں گے جب دینمارک کی جو کمپنیاں ہوتی دیننس کمپنی وہ سامانتا اپنا سارا بیابار کیا کرتی ہیں کورو منڈل تٹ یعنی کہ تمیلناڈو اور آندھ پردیس کی جون میں کرتی ہیں اسی لیے آپ کو کوئی بھی اگر پرشنل سالو کرنا ہے چاہا وہ جیوگرافی ہو اسٹری ہو پولیٹی ہو تو آپ کو سمکر ایک نالیز ہونی چاہیے ہر سبجٹ کی تب آپ ایزلی آپ کہیں سے بھی اس کو کنیکٹ کر کے انسر نکال سکتے ہیں چلیے نیکسٹ کوشن کو دیکھتے ہوں کوشن نمبر یہاں پہ آئیے تیسرے کو دیکھتے ہیں نیچھی دیئے گا ایک مانچتر کو دھیان سے دیکھتے ہیں ہم چلو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ پششم سے پورف کیوں رہا رہا ہے یہ تو ہو گیا پششم کا تٹ اور یہ ہو گیا پورف کا تٹ اور یہ آپ کا چھوٹا سا سرلنکہ ہے آئیے اب اس سے سمجھت کچھ پرشن پڑتے ہیں بھارت کی تٹی چھتر پر یہ بھاگ دیوتیت کرتے ہیں یہ جو بھاگ ہے یہ سارے سارے سمدر تٹی پر دوسر چھتر یا لوڑ گہانتہ سممان ریکھا یا ویچ ہیتر جن تک پروسکتہ کا وستہ رہا ہے یا انتر جلی اچھا وچ ریکھا تو اگر آپ دیکھو گے تو یہ انتر جلی اچھا وچ ریکھاؤں کو ہی انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے کہ کہاں کہاں پہ جو ہے کہ بھارت کا انتر جلی اچھا وچ ہوتا ہے تو دی آفشن اس کریکٹ ہو جائے گا اگلا پرشن ہے بھارت ورس کے نمیلے سہروں پر ویچار کیجئے اور نیچے دیئے گا کوٹ سے گیاد کریں کہ کون پشمی تٹ پر اوستیت ہے جنجیرہ ہم نے دیکھا تھا مہاراشٹ میں ہے اورو ویلے ابھی ہم نے نہیں پڑا اڈوپی اگر ہم بات کریں گے تو یہ کرناٹک میں ہے اور توتی کورن کی بات کریں گے تو یہ تمیلناڈو میں چلا جائے گا تو آپ کا پہلا اور دوسرا یہ دونوں ہی جو ہے کی اس تٹ پر ہیں پشمی تٹ پر ہیں اور آپ سے پشمی تٹ پوچھ رہا ہے تو پہلا آفشن اس کریکٹ ہو جائے گا دیکھیں جنجیرہ مہاراشٹ میں اوڈوپی کرناٹک میں اورو ویلے تمیلناڈو میں ہے اور توتی کورن بھی کہاں پہ تمیلناڈو میں ہے تو اس کا مطلب یہ تو ہو گیا پوری تٹ پر اسی لئے آپ سے پشمی تٹ کے دو پوچھے گئے تھے اگلا پرشن ہے سوچی فرسٹ اور سوچی سیکنڈ کو ملانا ہے یہاں پہ ساگر پولینہ اور راجے دیگہ دیگہ کا پول کہاں پہ ہے پشم منگال میں آتا ہے گوپالپور کلانگوٹ اور مرینہ تو آئیے دیکھتے ہیں ہم اس کو جو ہے کی کہاں سے ہوتا یہ بی آفشن اس کریکٹ بتا رہا ہے بی آفشن کا مطلب ہو گیا دو تین چار ایک دو تین چار ایک یعنی کہ دیگہ کا پول تو پشم منگال میں ہے اس کے بعد گوپالپور کا اوڈیسا میں ملے گا کلانگوٹ کا ملے گا گوہ اور مرینہ ملے گا تمیل ناڈو کا آندھ پردیس کے تٹ کا کیا نام ہے ہم نے ابھی بتایا کہ یہ کورو منڈل تٹ میں آتا ہے کون سے تٹ میں آتا ہے کورو منڈل تٹ میں آتا ہے تمیل ناڈو کا سمدر تٹ کہلاتا ہے بھائیے کورو منڈل تٹ ہو گیا اور مالابار تٹ کہاں پہ کلائے گا نیو منگلور سے کنیا کمار یعنی کہ کرناٹا کیرل والے جون کو ہم مالابار تٹ کہتے ہیں کوشن نمبر ایٹ ہے بھائیے کورو منڈل تٹ کیونکہ یہ کس میں آتا ہے کورو منڈل تٹ کیونکہ یہ کس میں آتا ہے کپ کمورن یعنی کہ تمیل ناڈو ارثات اس والے جون میں بھائیے کس جون میں آتا ہے اس والے جون میں آتا ہے یہاں والے پہ تو یہی ہو گیا آپ کا کورو منڈل تٹ is correct answer ہو گیا اگلے پرشن کو دیکھتے ہیں نم لکھت میں سے کسے کپ کمورن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو کنیا کماری کو ہم کپ کمورن کے نام سے جانتے ہیں اور یہ تمیل ناڈو میں استحت ہے جو کہ بھارت کا سب سے دچھڑی وندو مانا جاتا ہے ویسے تو گریٹ نکو بار پہ ملے گا اندرہ پوائنٹ لیکن اگر بھارت کی مکھے بھومی کی بات کریں گے تو اسی کو مانا جاتا ہے اور یہ لاس پرشنے اس سریز کا بھارت کے پشمی تٹی میدان کے اتری بھاگ کو جس انے نام سے بھی جانا جاتا ہے بھارت کے پشمی تٹی میدان کو کارناٹا کونکڑ مالا بار یا کورو منڈل تو بتائیے صحیح جواب کیا ہو جائے گا آپ کا کونکڑ ہو جائے گا جو ایکی کونکڑ تٹ کو بھی ہم جانتے ہیں چلی اب یہاں پہ آ رہا ہے آپ کا بھارت کا بھارت کا پشمی تٹی میدان سنکین ہے اس کے اتری بھاگ کو کونکڑ تٹ دچھڑی بھاگ کو مالا بار تٹ کہتے ہیں جبکہ پوروی تٹی میدان کے اتری بھاگ کو اتری سرکار اور دچھڑی بھاگ کو کورو منڈل تٹ کہا جاتا ہے یعنی کچھ اس طریقے سے اگر ہم بات کریں گے کہ پشمی تٹ یہ والا حصہ ہے تو اس کا جو اتری بھاگ ہے یہ والا ہے اس کو تو ہم کہہ دیتے ہیں کونکڑ تٹ اور اس کے دچھڑی بھاگ کو ہم کیا کہتے ہیں مالا بار تٹ لیکن اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں گے پوروی تٹ کی بات کریں گے تو پوروی تٹ کا یہ جو اتری بھاگ ہے اس کو تم کہتے ہیں اتری سرکار یہاں پہ کہیں گے اور جو یہ دچھڑی بھاگ ہے اسی کو ہم کورو منڈل تٹ بھی کہتے ہیں تو اس طریقے سے اس کا ڈیویزن کیا گیا یہ پشمی بھاگ کا ہو گیا پشمی تٹ کا اور یہ پوروی تٹ کا ہو گیا بنگال کی کھاڑی مکھے دیوپوں میں انڈمان نکوبار دیوپسامو آتے ہیں اور انڈمان نکوبار دیوپسامو کو دش ڈگری چینل دوارہ الگ کیا جاتا ہے یعنی کہ دش ڈگری جو چینل ہے اوپر انڈمان رہے گا نیچے نکوبار والے رہیں گے تو اس طریقے سے الگ کیا جاتا ہے اس چینل کی چوڑائی لگ بھگ ڈیڑھ سو کلومیٹر ہے دش ڈگری اتری اکچھانس ریکھا کے سمانانتر ہوتی ہے انڈمان اور نکوبار دونوں ہی یونین ٹیریٹری یعنی کہ کینساسید پردیسہ اور بنگال کی کھاڑی میں عوستیت ہے کہاں پر عوستیت ہے بنگال کی کھاڑی میں عوستیت ہے انڈمان نکوبار دیوپسامو کا جو سروچ سکھر یعنی کہ چوٹی یہ وہ سیڈل پیک ہے اور سیڈل پیک جو ہے اتری انڈمان دیوپر اسطح ہے کس پر اسطح ہے اتری انڈمان دیوپر دگلی پور کے نکٹ اسطح بتائی جاتا آگے دیکھتے ہیں ہم لوگ اسی میں یہاں لکھا ہو ہے کہ جو نکوبار دیوپسامو کا جو سروچ سکھر ہے وہ ماؤنٹ تھولیر ہے تو دھیان دیجئے سیڈل پیک انڈمان کی ہے نکوبار کا ماؤنٹ تھولیر ہے اور یہ گریٹ نکوبار دیوپر اسطح ہے انڈمان نکوبار دیوپسامو میں 836 دیوپ ہیں جن میں 38 جوئے کی اسطحی روپ سے آواسط ہیں باقی سبی کے سبی آواسط نہیں بچے ہیں اور وہیں نکوبار میں جوئے کی 22 مکھی دیوپ ہیں جس میں 10 آواسط ہیں بیرن دیوپ بنگال کی کھاڑی کے انڈمان ساغر میں پورٹ بلیر سے لگ بھگ 145 کلومیٹر یعنی 135 کلومیٹر جوئے کی اترپور میں اوستید ہے یا دچڑ ایشیا وہ بھارت کا ایک ماتر سکریج والا مکھی ہے کونسا بیرن دیوپ یعنی بیرن جو آئیلینڈ ہے یہاں پر جو سکریج والا مکھی ایک طریقے سے پایا جاتا ہے اور اس کا جو پہلا ادھگار ہوا تھا وہ 1787 میں ہوا تھا اسی نگر میں اسی ساغر میں نارکونڈم دیوپ بھی استحت ہے جو ایک پرسکت جوالا مکھی ہے کیسا جوالا مکھی ہے پرسکت جوالا مکھی ہے انڈمان دیوپوں کی اتپتی ترتیق پروسلیڑی یعنی کی ارہکان یومہ کے وستار سے ہوئی ہے جو کی سیوالیک رینج کی نیچے آتی ہے دچھڑ میں موڑتی ہے یہاں پر بلوہ پتھر چونہ پتھر سیل اس دیوپ کی پرمک چٹانے ہیں دچھڑی انڈمان اور گریٹ نکوبار دیوپ سموہوں میں اس تحت ایک بانڈور سمودری جیو منڈلی پرارکشت چھتر بھی ہے جو ویسو کے سب سے بڑے اور دربل ویسو کے سب سے بڑے اور جو درلب بریہت کائر روبر کےکڑے انہ کی کےکڑے کے لیے ویسو پر سیدھے کونسا ہے بانڈور سمودری جیو منڈلی پرارکشت چھتر یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ نکوبار دیوپ سامن پہا جاتا ہے اور بھارت کے پوروی تڑپسری ہری کوٹا دیوپ آندھ پردیس میں پولیکٹ جیل کے سمی پرستیت ہے یہ دیوپ پولیکٹ جیل کو بنگال کے خاڑی سے الگ کرتا ہے یہاں بھارت کا اپگرہ پرچھے پڑھ کندر ستیز دھوان انترکش کندر بھی استیت ہے تمیل نادو میں استیت جو رام جیسے آٹھ ڈگری چینل کی بات کریں گے تو یہ منی کائے جو بھارت کے لکش دیپ میں آتا ہے اور مالدیو کے بیچ میں جو ایک آتا ہے ان دونوں کو ڈیوائیٹ کرتا ہے وہیں 9 ڈگری چینل کی بات کرتے ہیں ایک منٹ 9 ڈگری چینل کی بات کریں گے لگو انڈوان ادھ چھڑی انڈوان کے بیچ میں ہوتا انڈوان کو دو پارٹ میں ڈیوائیٹ کرتا ہے کو چینل کی بات کریں گے تو کو دیوب جو میامار کا ہے اور بھارت کی سیما بنات بات آئیے پرشن پہ آتے ہم دیکھتے ہیں انڈوان نکو بار دویپ سامو کا سروچ سکھر پلیان سکھر یعنی سیڈل پی کس پر اوستث ہے تو ہم نے پڑھا تھا آگے ڈیٹیل میں اتری انڈوان پہ اسثث ہے کس پر اسثث ہے یہ اتری انڈوان پہ کوشن نمہ سیکنڈ دیکھتے ہم کوشن نمہ سیکنڈ ہے انڈوان نکو بار دویپ سامو میں سب سے ادھک اونچائی چوٹی کون سی ہے تو سیڈل پی ہوگی اور یہ کس پہ ہے اب آپ نے پڑھا تھا دیکھ کھاڑی میں دویپ سامو ہے یا عرب ساغر میں دویپ سامو میں دویپ سامو دیکھ بنگال کی کھاڑی میں تو بلکہ سارے دویپ سامو ہے تو بی اگلا پرشنہ آپ کھا ہے انڈوان نکو بار دویپ سامو میں دویپ کی سنکھیا کتنی ہے دویپ سنکھیا پوچھ سے آپ اگر دیکھیں گے یہ ہمارا پیارہ سا بھارت ہے اور یہ بنگال کی کھاڑی میں کچھ دویپ ہیں جو اس طریقے سے یہ پہ دویگری چینل جاتا ہے جو نکو بار کو انڈوان سے الگ کر دیتا ہے تو یہی پرشن پوچھا جا رہا ہے اگلا پرشن نملکے دویپوں کے یوگمہ میں سے کون ایک دس انس جل مار یعنی دس ڈگری چینل دورہ آپ اس میں الگ ہوتے ہیں تو یہی ہوا گیا ای لگ بھگ 140 کلومیٹر پور میں استhith ہے پچھلی بار بیرن دویپ میں جوال مکی 1991 میں ہوا تھا غلط 1991 بنی بلکی 1787 میں ہوا تھا تو تیسرا اس ٹیٹمن تو بلکل ہی غلط ہے اور اس طریقے سے آپ تیسرا جواب یہاں سے کٹیں گے تو پہلا option is correct جائے کتنا ہو جائے گا پہلا option is correct اور آئی اس پرلیمز 2018 میں پوچھا گیا یہ پرشن چلی اب یہاں پر دیکھیں گے جو اس نے لکھا گریٹ نکوبار سے 140 بلکی یہاں پر یہ پورٹ بلیر سے 135 کلومیٹر ہے اگر آپ گریٹ نکوبار سے جوڑ گے تو لگ پانسو کلومیٹر سے ادھک دوری پڑے گی چلی بیرن دویپ میں آوستیت ہے بیرن دویپ آوستیت ہے کہاں پہ بنگال کی خاڑی میں آتا اور اندوان نکوبار آپ بنگال کی خاڑی میں آتا ہے کوشن نمبر ٹین میں کہہ رہا بھارت کے کس دویپ کا ادھگم جوالا مخی ہے بھارت کس دویپ کا ادھگم جو ایک جوالا مخی تو بیرن دویپ بیرن دویپ کا جو ادھگم جو جوالا مخی کے روپ میں ہے کون بھارت میں جوالا مخی دویپ ہے تو سیم وہی پرشن ہو گیا بیرن دویپ یہ یو پی پیسز پری 2015 پوچھا گیا پرکشیپن کینڈر ستیز دھون انترکش کینڈر بھی ہے رام سیتو شروع ہوتا ہے پم بن سے رام شوار سے یا دھنوس کوڑی سے تو یہ اوپشن اس کریکٹ ہو جائے دھنوس کوڑی سے شروع ہوتا ہے اگلا پرشن ہے نملکت میں سے کون سا بھاگول روپ میں گریٹ نکوبار کے سب سے نکٹ ہے گریٹ نکوبار کے سب سے نکٹ ہے کون سماترہ سماترہ جو ہے سب سے نکٹ پایا جاتا ہے اب آئیے عرب ساغر کے بھی کچھ دویپ سمو کو بات کر لیتے ہیں یعنی لکش دیپ جو ہم نے بنگال کی پڑھ لیتے ہیں بھارت میں کیرل کے مالابار تٹ کے پاس لکش دیپ استحت ہے اور لکش دیپ سمو چھوٹے پروال دیپوں سے بنے ہوئے پروال دیپ سے جیسے اس میں لکہ دیپ مینی کائے امینی دیپ کے نام سے اس کو جانا جاتا تھا پہلے 1973 میں اس کا نام لکش دیپ رکھ دیا گیا لکش دیپ عرب ساغر میں کیرل کے کوچی تٹسے لفق 220 سے 440 کلومیٹر کی وستری دیپ کا ایک سمو ہے اور یہ بھارت کا ایک کنس پردیس بھی ہے اس کا کل چھترف 32 ور کلومیٹر یعنی سب سے چھوٹا ہے اور دیپ سنکھ کتنی 36 ہے دیکھتے لکش دیپ کا جو سب سے اتری دیپ سمو اس کو امینی دیپ اور سب سے دچھڑی دیپ سمو کو مینی کو کہتے ہیں مینی کو سی دیپ وں سے 9 ڈگری چینل دورہ الگ ہوتا ہے یعنی اگر منی کو چینل جا رہا باقی سارے دیپ آپ کے اوپر اور یہ ہمارا بھارت کی لوکیشن ہے کچھ اس طریقے سے آپ کو مہراشت میں ہونے کے باوجود یہ سمودر میں ایک سالسٹ دیپ ہے اس پہ ممبئی کا ایک طریقے سے پورا نرمان کیا گیا ہے آگے دیکھتے آپ تٹی دویپ یعنی کی آفشور آئیلنڈ کیسے ہیں جیسے گنگا کے ڈیلٹا پردیسوں بھارت پورویو پشمی تٹو مننار کی کھاڑی میں انہیک دویپ استیت ہیں ان دویپ جیسے پیرم جو کھمبات کی کھاڑی گزرات کے پاس بھین سلا دیو بیدہ نورہ پرتن کارن بھار یہ سارے کچھ تٹیانی یہ بھی گزرات کے پاس کھڑیا بیٹ نرمدہ تاپی مہانے پر بوچر کرنجا ممبئی کے پاس بھٹکل پیجن کاؤ سینٹ میری مینگلور کے پاس ہے تو اس طریقے چھوٹے دویپ ہیں آپ اس میں دیکھ سکتے ویلر دویپ جو ایمپورٹنٹ ہے جس نام ایپی جی عبدالکرام دویپ کے نام مہانے پر نیو مور اور گنگا ساگر یہ جو گنگا بھارت اور پاکستان کے بیچ ایک بیواد سر کری کچھ کے رن میں اس تحت 96 کلومیٹر لمبا دلی چھتر ہے اور بھارت گزرات اور پاکستان کے سندھ پراند کو الگ کرتا ہے مکہ بیواد کچھ اور سندھ کے بیچ سمودری سیما کے ندھرن کو لے کر ہے فلال اس بنگال مانسون کا چھتر کون سا یہ دچڑ پشی مانسون ہی کہتا ہے لکش دیپ میں کتنے دویپ ہیں تو 36 دویپ ہیں کتنے ہیں 36 جس میں سے ٹوٹل دس دویپ ایسے جس پہ آواز کرتے ہیں لوگ دس دویپ پہ ہی لوگ رہتے ہیں دویپ کا سمود لکش پروال کی اتپتی یعنی پروال اتپتی کا پرماڈ ہے پروال سے بنا ہوا یہ دویپ ہے کوش نمبر سیون ہے نمی لکھت میں سے کس چھتر میں پروال بھٹی نہیں پائی جاتی ہے من نار کی خاڑی میں کچھ کی خاڑی میں لکش دیپ اور می نکائے کی خاڑی میں پائی جاتی ہے لیکن کی خاڑی میں نہیں پائی جاتی ہے یہ دھیان دینا ای option is correct ہو جائے گا کی خاڑی میں نہیں پائی جاتی ہے دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں بھارت میں پروال بھٹیا من دیپ منار کی خاڑی لکش دیپ اور مالوان یعنی مہاراش کچھ کی خاڑی میں پائی جاتا ہے کوش نمبر next ہے کون سی دیپ بھارتی تٹریکہ کے صدور ورطی دیپ سریڑی میں آتا ہے تو من کو آگے دیکھتے آگلے پرشن کو بھارتی دیپ میں سے کون س دیپ بھارت اور سری لنکا کے مد استhid ہے تو رامی شورم جو ہے کہاں پہ رامی شورم جو ہے اس کے بیچ میں استhid ہے ایک دیپ پر نرمید بھارت بھارت کا بڑا نگر کون سا ہے ممبئی ہے بھارت سب سے بڑا نگر دیکھیں یہاں پہ اس کی میچ پوچھ رہا ہے یہ کہاں کہاں پر استhid ہے تو آئیے ہم سیدھے اس کے جو ایکی answer کی اور دیکھتے ہیں دوارکہ عرب ساگر میں آتا دیو کٹھی آوار تٹ میں آتا ہے اور یہ سبھی کے سبھی جو گزرات کی لوکیشن ہے یہاں پہ کھمباد کی کھاڑی ہے دیو آتا ہے دوارکہ آ جائے گا اور یہاں پہ کچھ کی کھاڑی ہے تو کچھ اسی لوکیشن میں سارے کے سارے پہے جاتے ہیں کوری کی بات کریں گے تو کچھ کی کھاڑی سبسکرائب نہیں گیا تو پھلی چند کو سبسکرائب کھ لیجئے گا اسی طریقے کی اپڈیٹ آپ کو لگاتار ملتی رہیں گی سرو کرتے ہم آج کھ 26 جنور 2020 سے بھارت میں 28 راج اور 8 کے انساس پردیس ہو گئے بھارت کی راجدھانی جو نئی ڈلی ہے ورطمان میں راشتی راجدھانی چھتر میں ڈلی کے اترکت ہریانہ کے کچھ چھتر آتے ہیں جیسے فریدہ بات گروگرام میوات رہ تک سونی پت ریواری جھجر پانی پت پلول بھیوانی مہندرگر جیند اور کرنال جلے وہیں اتر پردیس کے کچھ چھتر آتے ہیں یہ دھیان اور بھارت پور جلے یہ چھتر جو ایکی آتے ہیں بھارت سرکار کے گریہ منترالے کے مہا پنجی کاریالے کے انصار چھتر فل کی درشتی سے پانچ بڑے راجیوں میں سب سے بڑا راجی ہوتا چھتر راجستان سب سے نمبر ایک سیکنڈ نمبر پہ مہارا پہ مہارا اور فورت نمبر پہ ہمارا پیارا اتر پردیس اور فائیو نمبر پہ گزرات تو آپ سٹارٹنگ کے چار یاد رکھنے راجستان نمبر ایک نمبر مد پردیس تیسرے نمبر مہارا چوتھے نمبر پہ اتر پردیس یہ latest data 2011 جنگل جنسنکھ درشتی سب سے ادھک جنسنکھ کہاں پہ اتر پردیس دوسرے نمبر مہارا تیسرے نمبر بیہار اور چوتھے نمبر پہ پشی منگل تو یہ جنسنکھ کے آدھار پہ اتر پردیس پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے اتر پردیس جو ہمارے راجی کی سیما اس پر 8 راجی ہیں اور ایک پردیس پھر بیہار اور اتر 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 پردیس ہمارا دلی آئیے میں آپ دکھاتا ہوں اس طریقے سے بنا جیسے مان لیجئے کہ یہ ہمارا پیارہ سا اتر پردیس کا مائپ مجھ سے بنے گا مائپ لیکن میں پھر بھی آپ سمجھانے کی لئے بنا دیتا ہوں بیہار کی سیمہ ہے اور اتر 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 سکتے ایک دو تین چار پانچ سات آٹ اور ایک چھوٹا سا دلی تو یہ نو جوہے کی راج اس طریقے سے ہماری سیمہ سے لگتے ہیں دیکھیں مد پردیس کی سیمہ ورطمان میں پانچ راج جو کی گزرات راجستان اتر کو اور پھر اپنے میپ میں دیکھیں کی آج سر نے کی پڑھ آیا اس کو دھوڑی ہے اس لوکیشن کو چیک کریے جس سے آپ کے مائنڈ میں ایک لوکیشن بیٹھے گی جو آپ کے پولیٹی آئی آر اور آپ کے انٹرنیشن ریلیشن اور ساتھ ہسٹری جیوگرافی سبھی چیزوں میں بہت ہی 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 تو مائپ پہ آپ کی پکڑ اچھی ہونی چاہیے مد پردیس کی رازدھانی بھوپال ہے جو اتری اکچھانس پر ارثات کرکریکہ ساڑھے تیج ڈگری کے دکچڑ میں ہے یعنی کہ اگر آپ کرکریکہ کے پاس جا رہے ہیں تو بھوپال رازدھانی وہ کرکریکھا کہ دکچڑ میں استھیت ہے وہیں اگر ہم بات کریں آندھ پردیس کے سنسودان ادھیم دوزار چود ہے اس میں آندھ پردیس کی سیمہ اوڈیس چھتیز گر تیلنگانہ کرناٹک اور تمیل نادو ارثات پانچ راجیو سے لگی ہوئی کیونکہ دو جون دوزار مہاراشت کرناٹک اور آندھ پردیس کو اسپسٹ کرتی ہیں کرناٹک کی سیمہ آندھ پردیس تیلنگانہ مہاراشت گوہ کیرل تمیل نادو ارثات چھ راجیو کو ٹچ کرتی لیکن کیرل کی سیمہ کیول اور کیول کرناٹک اور تمیل نادو سے جڑی ہوئی ہے پودو چیری کے مہی چھ کرنے پر کیرل کی سیمہ تین راجیو کے انصال سے پردیس سے مان لی جائیں گی راجستان ہریانہ ہیمانچر پردیس اور جمہ کسیر سے لگتی ہے چھتیس گھر راجی کی سیمہ اتر پردیس مد پردیس اوڈیس جھار کن آند پردیس تیلنگ اور مہاراشت راجی سے بھی جو ایکی کنیکٹ ہوتی ہے اب ہم بات کرتے نور ایسٹ کی راجیو کی سات بہنوں کے نام سے پرسید ہیں کون سے ارون اچہ پردیس اسم میگھال مڑی مڑی مزورم ناغ اور تیرپورا میں آپ بتا دوں اس میں سککم نہیں آتا سات بہنوں میں سککم آپ بھوٹان اور نیپال کے بیچ میں اوپر کچھ اس طریقے سے جڑا ہوا رہتا ہے مڑی پور پروتر بھارت کا سب سے چھوٹا اور اسطلب راج اسطلب کا مطلب کی آتا دوستو جو سمدر سے نہیں لگتا بلکہ دو راج سے گھرا ہوا رہتا ہے مڑی پور جو سب سے چھوٹا پروتر راج ہے اور اسطلب دیکھ لیتے ہیں مڑی پور میں 92% بھومی پہاڑی اور پروتی قسم کی ہے یہاں فومڈیز مڑی پور کی لوگ ٹک جیل میں تیار نے چھوٹے چھوٹے بھکھن ڈیاد دویپ ہیں اور اس کا لٹکی ہوئی سلٹ سے بندے اب پرترن مٹی اور جیوک پدارت تتھا سڑتی ہوئی بنسپتیوں سے ہوا ہے جس کو ہم 9.33% بھاگ کیسا ہے ون آور ان کے انترگت آتا ہے اگلا دیکھ لیتے ہیں راجستان کا مرو چھتر ویسو کا سب سے گھنہ بسا ہوا مرو دنیا میں کئی جگہ مرو بست نہیں جتنی ہمارے بھارت میں ہے وہ ہی کارناٹک کو سوچنا پردوگی کے گھن یعنی IT سیلکون ویلی کے نام سے پرسید جو ایک بنگلور سہر ہے مل ناد کارناٹک کا پہاڑی پردیس ہے جو گھنے جنگلوں سے آج چھتر چھوٹا ناکپور پردیس میں اوستیت ہے چھوٹا ناکپور پٹھار چھوٹا ناکپور پٹھار کا ادھکان بھاگ جھارکھن راجی کے انترگت آتا ہے آندھ پردیس کے کولور کی کھان سے ہی ویسو پرسید کوہن رہی پراب کیا گیا تھا آندھ پردیس سے اسی کارن اس راجی کو بھارت کا کوہن بھی کہا جاتا ہے ویدھر پر کی بات کریں گے تو مہاراشت راجی کا اتر پردیس چھتر ہے اس کے انترگت ناکپور اور امروطی دو ڈیویزن آتے ہیں وہی ہم لاتور کی بات کریں تو لاتور ایمپورٹنٹ ہے جو مہاراشت راجی کا ایک جلہ ہے سمودر تل سے 631 میٹر کی اچھائی پر 38 ستمبر 1993 کو یہاں پہ بھوکمپ آیا تھا تو آئیے اب ہم اس سے سمجھ پرشن پوچھ کرتے ہیں اور یہ سب سے پہلا پرشن ہے آپ کا کی لاتور آپ کس پرانت میں ہے مہاراشت میں مہاراشت جلہ ہے جو بھارت میں یہ کس کا انگ ہے مہاراشت کا انگ جس میں ناک پور اور امروطی ڈیویزن آتے ہیں پاٹ انچل پاٹ انچل کس میں ہو اس تھی جھار کھن میں آتا ہے یہاں پہ جھار کھن میں آتا ہے کوشن نمبر نیکسٹ ہے جھومری تلائیہ جب آپ چھوٹے رہے ہوں گے تو آپ نے گانا سنا ہوگا ریڈیو پر گیتوں کی فرمائی اس کے لئے جھومری تلائیہ بھارت مڑی پور کا ادھکانس دھراتل کیسا ہے پروتی یا پٹھاری چھتر لوگ 92 پرت جو یہاں پہ اس طریقے کی چھتر ہے مڑی پور میں کچھ لوگ لٹکی ہوئی گاد سے بندے اپرطر یعنی ویڈ سے سڑتی ونسپتی کے تیارتے ہوئے دیپوں پر بنے مکانوں میں رہتے ہیں ان دیپوں کو فوم ڈی مڑی پور میں ملتی اگلا پرشن کس راج کو سیلیکون اسٹیٹ کے نام سے جانتے تو کرناٹک کو کرناٹک میں بنگلورو آوستیت جہاں پہ سیلیکون ویلی جسے ہم کہتے ہیں آئی ٹی سٹیٹ کہا جاتا ہے بھارت سیلیکون مانگل میں گنٹور اوڈیسا میں نہیں یہ آندھ پردیس میں ہے تو بی اوپشن اس کریکٹ ہو گیا کہ پالنپور گزرات میں ہی پہ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے کہ اورنگاباد مہاراشت میں پالنپور گزرات میں ہوبلی کرناٹک میں اور گنٹور آندھ پردیس میں اس اگلا پرشن پوچھ رہا ہے کون سا سہی سمیلیت نہیں ہے چھتیس گڑ چھتیس گڑ کا میدان جھار خند چھوٹا ناکپور پتھار مہاراشت ورشتی چھائی آندھ پردیس مال لڈ گلت آندھ پردیس مال لڈ نہیں بلکہ کرناٹک میں جو ایک ہی مال لڈ آتا مال لڈ کارناٹک خرجہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا اور ساتھی ساتھ یہ پورا ایک ڈیٹیل دیا ہو ہے اور آپ یہاں دیکھئے کہ ہریانہ کے کچھ چھتر ہیں جیسے فریدعوات گروگرام میوات رہتک سونی پت ریواری جھجر پانی پت پلول بھیوانی مہندرگاڑ جین اور کرنال آتے ہیں وہیں اتتہ پردیس کی بات میرٹ گاجی آتے ہیں ساملی باگ جلے آدھی آتے ہیں راجستان کا الور اور بھرات پور جلے بھی آتے ہیں خرجہ نگر بلند سر جلے میں آتا ہے امبالا راشتی راجدانی چھتر میں نہیں ہے راشتی راجدانی چھتر میں نہیں ہے پنجاب کا بھاگ بلکل ہی NCR ریزن میں نہیں آتا آپ کے یدی کوئی پشن سے پور کی آتر کرے تو نیچے دیوے وکلپوں میں سے ملنے والے نگروں کا صحیح کرم کیا ہے اگر کوئی بیکتی اس طریقے سے یہ west سے east کی اور آگیو دیکھئے اگلا پرشن نمو واقعوں میں سے کون سا صحیح ہے مد پردیس کی سیما سات راجیوں سے لگی ہوئی ہے بھوپال کر 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 دھچن میں ہے پنجاب راجی کی سیما کہیں بھی جمہو کسمیر سے نہیں ملتی غلط جمہو کسمیر سے ملتی بلکہ لدھ سوری یہاں پہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کون سا صحیح ہے پوچھا جا رہا ہے مد پردیس کی سیما سات راجیوں سے لگتی اچھا یہ 1993 کا پرشن ہے دوستو 1993 جب 36 گھر الگ نہیں ہوا تھا لیکن اب ورطمان میں اگر ہم دیکھیں گے تو ورطمان میں کیول پانچ راجیوں 17 دیکھ لیتے ہیں کہ چھتر فل کے انصار نمکھت راجیوں کا صحیح اور روحی کرم کیا ہے تو سب سے پہلے ہم شروع کریں مد پردیس سے کیونکہ راجستان مہاراشت مد پردیس اتر پردیس یہ جو ایکی کرم ہے ہمارے چھتر فل کا تو تین پھر اتر پردیس آ جائے گا پھر بھارت کے سمست راجیوں میں چھتر فل کے انصار اتر پردیس کا کیا اسطحان ہے تو چوتھا اسطحان ہم نے پڑھا تھا تو چوتھا option is correct ہو جائے گا کیونکہ پہلا جو اسطحان ہے راجستان کا دوسرا مد پردیس کا تیسرا مہاراشت کا اور چوتھا مہارا پیارے سے اتر پردیس کا اسطحان آتا ہے اگلا پرشن نملکھت راجیوں میں سے کون جن سن درشتی سے دوتیا اور چھتر فل کی درشتی سے تیسرے اسطحان پر ہے تو جن سن سن میں کون ہے اتر پردیس کے دوسری جن سن سن پر آتی ہے اگلا پرشن بھارت تیس پردیس چھتر تین راجیوں میں سما ہیت ہے وہ تین راجی کون سے راجی ستھان مد جھار خند مجھل پردیس اور اتر خند تو سی آفشن اس کریکٹ ہو جائے گا یہاں پر اگلا پرشن یہاں پر چلے کوشن 24 ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نملکت راجیوں کو ان کے بھاگولی چھتر کے گھٹتے کرم میں بے ستھت کیجئے سب سے بڑا کون راجی ستھان پھر مد پردیس آتا پھر مہاراش آتا تو ایک اور تین سے سٹارٹ ہونے والے ہم انسر کو صحیح بنا سکتے ایک تین چار دو تمیل سب سے چھوٹا چھتر فل ہوتا ہے اگلا پرشن کون سر چھتر فل میں سب سے چھوٹا ہے یہاں افشن میں تینوں ہی بڑے چھتر فل دو افشن سب سے چھوٹا چار افشن میں بھارت میں جن سن کون سن تیسرا چھتر فل میں بہرمہ کون سن سن پھائی تیسرے اس تیسرے بیہار آتا جن سن سن دوسرا مہاراج تیسرا بیہار آتا چوتھا پششی منگال آتا ہے تو اس طریقے سے بیہار ہو گیا اگلا پرشن کون سے اتر پردیس سیما ورثی پنجاب سیما تیچ راجستان کرتا آگرہ اور مطورہ بھی کرتا جھار خند بھی دو تین چار بی افشن اس کریکٹ ہو جائے دیکھیں یہاں پہ یوپی میں جو آٹھ راج ہوتے ہیں وہ کون کون سے یوپی کے آٹ راج ہیں ہمازر پردیس حریان راج مد پردیس چھتیز گر جھار کند بیہار اتر اتر اگلا پرشن چھتیز گر کی سیما اُبھین شت نہیں اس کے ساتھ نہیں تیچ ہوتی بیہار بلکہ جھار کھند کے ساتھ ہوتی اور یوپی کے ساتھ ہوتی ہے نمیل نگروں میں ماد سمدر تل کی کس کی اُنچائی ادھکتم ہے تو بنگلوریوں کی سب سے ادھک اُنچائی ہوتی ہے سمدر سے نمیل کھت میں سے اس کی ہو جائے گی نمیل کتھن راجستان کے مروض چھتر کے لئے صحیح ہے کون سے یہ سب سے گھنا مر اس تل ہے بلکہ صحیح یہ لگ پھر دس ہجار ور پرانا جس کاران اتیدک مانوی حس تک چھے پرہ یہ بھی صحیح ہو جائے گا آگے ہم دیکھ لیتے اس کو اور راجی راجی نمیل خیت ویس تاؤ سے یک کون س یا اس اک چھان س جو اتری راجستان سے ہو کر جاتا ہے اس 80% سے ادھک چھتر 1 کے انترگت آتا 12% سے ادھک 1 اچھا چھتر اس راجی کے رکھ چھتر نیٹ ورک کے روپ میں ہے تو یہ جو سٹیٹ منٹ دیا رہی ہے آرون آچ پردیس کے لئے دیا رہا ہے کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ 90% 6% 80% یہ کیا ہے 1 آوران کے انترگت آتا ہے اتر پوروی راجیوں کی سات بہانو کا بھاگ نہیں ہے 39% کے پارٹ میں نہیں کاؤ آجتا ہے ورس 1953 میں جب آند پردیس ایک الگ راجی بنا تب اس کی راجدھانی کیا تھی گنٹور یا کرنول یا جو آپ کا وارنگل یا نیلور تو کرنول اس کی صحیح راجدھانی تھی مدراس راجی کے انترگر تیلگو بھاسیوں کے ادھکاروں کے لیے آمران انسن کرنے والے پوٹی سری راملو کے پششات مرتیو کے پششات جو اکٹوبر 1953 میں جب آند پردیس کو ایک الگ راجی بنائی تھی دیش کے کس پردیس میں سب سے ادھک جلے ہیں اور یہ آپ کو بتانا ہوگا کہ کتنے جلے ہیں اگلا پرشن بھوگولک درشتی سے بھارت کے نمن جلوں میں سے کون سا جلہ سب سے بڑا ہے تو کچھ کا جلہ سب سے بڑا ہے چھتر فل کے ادھار پر یہ گزرات میں آتا ہے اگلا پرشن سون بھدر جلے کو اس پرس کرتی دو راجیو کی سیما تین راجیو کی سیما چار راجیو کی سیما تو صحیح اوپی چار سون بھدر تو یہاں آپ دیکھو کہ مہد پردیس سیما ساجہ کرتا چھتیس گھر سے بھدیس جھار خند سے بھدیس بھدیس چار راجیو سیما ساجہ کرتا ہے چار دچھڑی راجی آندھ پردیس کارناٹک کیرل اور تمیلاڈ میں سے کون سا سب سے دیکھ بھارتی راجیو مانے جائیں گے نملکھت راجیو کے سمو میں سے کون ایک تیلنگانہ راجی کی سیما بناتا تیلنگانہ راجی کی سیما کون سے بناتے تو آندھ پردیس بھ 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 اگلے پرشن کو دیکھتے کون سا سمیل نہیں ہے تیرپور کی رازدھانی اگر مزورم کی رازدھانی گزرات کی رازدھانی کون سی ہے گاندھی نگر جو گزرات کی رازدھانی ہے راجستان کی رازدھانی کون سی ہے اگلا پرشن بھارت کے 29 راجی کی رازدھانی بھارت کے 29 راجے 29 راجی کا مطلب کس کے بارے بات کر رہی ہے تیلنگانہ کے بارے بات کر رہا جب 2004 بنا تھا تو ہیدر آباد اس کی رازدھانی ہے اور آج بھی ورطمان میں اس کی رازدھانی یہ ہے نمی میں سے کون سمیلت ہے تو میزورم میزورم کی رازدھانی آئیزول یہ صحیح ہے جبکہ میگالا گلت ہے ناغالین گلت ہے اور آسام بھی گلت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آسام کی رازدھانی دیسپور میگالا کی رازدھانی شیلونگ میزورم کی رازدھانی آئیزول ناغالین کی رازدھانی کوہیما ہے اگلا پرشن ہے کون ایک سونی اوجیت رازدھانی نگر نہیں ہے تو بنگلور جو ایک سونی اوجیت نہیں ہے باقی چنڈی گر بھونیش اور گاندی نگر ان تینوں کو بہت اچھے سے جو ہے کی اسٹیبلس کیا گیا ہے پوشن میں 47 ہے یہاں پہ اس کی رازدھانی ملانے کرے آسام ناغالین اور رنچہ پردیس میگالا آئیے دیکھتے ہم اس کو آسام کی بات کریں گے دیسپور ہو جائے گی ناغالین کی بات کریں گے ہم یہاں پہ تو کوہیما ہو جائے گی اور رنچہ پردیس کی ایٹا نگر اور میگالا کی سلون ہو جائے گی یہ اس کی رازدھانی ہو جائے گی اگلا اوپشن ہے پھر سے ریپیٹڈ پرشن آ رہا ہے آسام کی دیسپور میزورم کی آئیزول گزرات کی گاندی نگر اور مڑیپور کی امفال ہو جائے گی بھارت کا کون سا راج آدھ راج کی سیمہ کو چھوٹا ہے مد پردیس سے کس راج کی سیمہ تچ نہیں ہو تی جھار خند کی نہیں ہو تی چھتیز گڑ اور بیہار کی ساسد پردیس پھر پھر اس کے بات question answer پڑھیں گے 26 جنواری 2020 سے بھارت 28 راج ہو گئے اور 8 کینساسد پردیس ہو گئے 26 انواری 2020 سے دادر ناغر حویلی اور دمن دیو کا بلای کر کے ایک کینساسد پردیس بنا دیا جو پہلے الگ ہوا کرتے تھے تو اب ان کو دادر ناغر حویلی اور دمن دیو کر دیا گیا اور میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو رازدھانی راجے تھے ویسیس راجے کے درجے کپراب تھے اب ان کو الگ الگ کر دیا گیا جمہ کسمیر کو ایک الگ یونین تیریٹری بنایا گیا اور لدہ کو ایک الگ بنا دیا گیا کینساسد پردیس تو اس طریقے سے دوبارہ ہمارے راجیوں کی سنگھیت ہو گئی 28 اور یونین تیریٹری بنتے ہی ہمارے یونین تیریٹری کی سنگھیا وہ ہو گئی ہماری آٹ کون کون سی ہیں سنگ ساسد پردیس جیسے دلی چندی گر لکش دی دادر ناغ دم اندی یہ ایک کہلائے گی تو کتنی ہوگئے ایک دو تین چار پھر پانچ وی پونٹ چیری چھٹا انڈمان نکوبار دیب سمو اور ساتھوہ جمہ کسمیر اور آٹھوہ کون سا لد د ہے تو یہ یونین تیریٹری آٹ پرکار کی ہیں سمجھتے ہم اس میں دیکھیں یہ بھارت کی کینساسد پردیس کا ایک میپ دیا ہوا ہے بھارت کا سروادک چھتر پردیس کون سا لد یعنی لد کا چھتر اگر ہم بات کریں گے تو دوسرا بڑا کینساسد پردیس جمہ اور کسمیر ہے اس میں 22 جلے سامل ہیں انڈمان اور نکوبار دیب سمو بھارت کا تیسرا بڑا کینساسد پردیس ہو چکے ہیں انڈمان کے دیب سمو میں مہا انڈمانی اونگے جاروہ سینٹنیلی نام کی چار مانگولائیڈ پر جاتیاں پائی جاتی ہیں تو آپ دیکھو کہ انڈمان میں پائی جاتی نگریٹو اور جو آپ کی نکوبار دیوب سمو ہے اس میں پائی جاتی ہے مانگولائیڈ انڈمان نکوبار کی رازدھانی پورٹ بلیر ہے وہیں چنڈیگڑ اور اس کے آس پاس کے چھتر کو ایک نومبر 1966 کو کینساسد پردیس پناہ دیا گیا تتھا یہ ہریانہ اور پنجاب دونوں ہی رازدھانی ہے ہریانہ اور پنجاب کی رازدھانی چنڈیگڑ ہو جائے اسی طریقے سے دادر ناغر حویلی گجرات اور مہاراش راججو سے گھرا ہوا ہے اس کے دو بھاگ ایک دادرہ اور دوسرا ناغر حویلی تو دیو کہاں تھے خمبات کی خاری میں جو گجرات کے نیچے ہے آپ دیکھیں دون اور دیو ان کے بات دلی کی بات کرے دلی کینساسد پردیس کے ساتھ بھارت کی رازدھانی بھی ہے اور دلی کا چھتر پر لوک 1483 ور کلومیٹر ہے اور اس کی جنسنکھ بھی کافی ہے اگر ہم جنسنکھ کی درشتی سے دیکھتے ہیں تو جنسنکھ کی درشتی سے ڈلی سب سے بڑا کینساسد پردیس ہوگا کیونکہ دلی میں سب سے ادھک جنسنکھ لگ بھگ دھائی سے تین کرونا کی جنسنکھ ہے ابھی کورونا ویکشنیشن کی بات ہو رہی تھی ارون چرچہ دے رہے تھے تو انہوں نے بتایا ایک ڈیٹا کے انصار کی لگ بھگ ڈلی کی ڈھائی کرونا جنسنکھ ہو چکی ہے تو آپ اس سے دیکھ سکتے ہو کہ جنسنکھ میں دلی سب سے بڑا ہے لیکن اگر چھتر پردیس لگ سب سے بڑا ہے بھارت چھوٹا لڈا سب سے بڑا ہے اور دلی جنسنکھ میں سب سے بڑا ہے لکش دیپ کی رازدھانی کیا ہے کورت اس کی رازدھانی ہے آگے دیکھتے ہم پودو چیری ایک ایسا یونین ٹیریٹری جو چار الگ جلوں بھباج ہے اور اس کی چار الگ جلے ہیں وہ تین راجیوں میں سامل ساجہ ہوتی ہے پودو چیری 490 ور کلومیٹر جنسنکھ لگ 12 لاکھ ہے اور پودو چیری اس کی رازدھانی بھی یہی ہے آگے دیکھتے ہم دمن اور دیو کی کہانی دیکھتے ہیں دمن اور دیو پور کی انسان پردیس بھارت گزرات راجی میں استھر ہے دمن گزرات کے ولساڈ جلے کے نکٹ جبکہ دیو گزرات کے گر سومن جلے کے نکٹ عرب ساغر کے تٹ پر عوست دسمبر 1961 دمن اور دیو پورتگالی ساسن سے سوطنطر ہوا دمن و دیو ورس 1961 تک گوہ دمن دیو کے انسان پردیس کا بھاگ تھے پھر وہی پہ ہم نے چھپنوہ سمویدھان سنسودھن عدینیم کیا 1987 میں اور گوہ کو ایک الگ راجعہ درجہ دے دیا گیا چلیے آگے دیکھتے ہم دادر ناغر حویلی کی کہانی دادر ناغر حویلی 1783 میں پورتگالیوں نے عدھکار کیا دو اگست 1954 کو دادر ناغر حویلی کو پورتگالی ساسن سے سوطنطر پرابط ہو گئی اور 1954 سے 1961 تک اس کا پرساسن ایک ناغرک پریشت کے دورہ کیا جا رہا تھا اور 1961 میں اسے بھارت راجعہ سماہید کر ایک کینساسد پردیش بنا دیا گیا تو یہ تھے کچھ اس سے ایمپورٹنڈ سمبند فیکٹ اور اب ہم شروع کریں گے اس سے ریلیٹیڈ کچھ ایم سی کیوز تو دیکھتے ایم سی کیوز بھارت میں کتنے کینساسد راجعہ کی سنکھ ہے اب یہاں آپ دیکھو گے تو ایک بھی آپ نہیں لیکن 2010 کے حساب سے دیکھیں گے تو وہ صحیح ہے تو ہمیں یہ چیز کو update کر پڑھنا ہے کہ ورطمان میں 2022 میں 2023 میں کتنے ہیں یونین ٹیٹریٹریز آٹ ہیں کیون آٹ ہم لوگ اس کو کاؤنٹ کر چلیں گے تو بھارت میں 28 راجعہ ورطمان میں اور 8 کے انساسد پردیس ہے بس ہمیں یہ یاد ہونے چاہیئے اگلا پرشن ہے بھارت کا سنگ راجع چھتر ہے اب دیکھیں یہاں پر بھی اس میں آفشن میں کچھ نہیں دیا ہوا ہے لیکن اب 2023 میں جب پرشن آئے گا تو آپ کا اتر ہو جانا چاہیئے کون سا لڈ دا آگ کیون جب بھی اس طریقے سے پوچھا جاتا سب سے بڑا تو یعنی یہ چھتر فل کے آدھار پر بات کر رہا اور جن سنگ پر دل لی رہے گا آئیے اس کی بیاک دیکھتے ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ورطوان اسٹیتی 2020 اس کے انسار بھارت کا سب سے بڑا سنگ راج چھتر لد دا خو گیا ہے وہیں بھارت کا سب سے چھوٹا کینساس چھتر یہ تو ابھی بھی فکس ہے لکچ دیپ ہی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تمیل نادو آندھ پردیس مہاراشت آگیا تو یہ غلط ہو گیا تمیل نادو کارناٹک کیرل آگیا تو یہ کارناٹک کی وجہ سے غلط ہو جائے گا کیونکہ اس میں کون کون سے راج جاتے ہیں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں تمیل نادو میں کرائیکل اور پودو چیری ہے کیرل میں ماہ ہے اور آند پردیس میں ینم ہے تو یہ صحیح جواب ہو جائے گا سی آفشن کریکٹ ہو جائے گا کوشن نمبر فائی نمن میں سے ایک انساس چھتر نہیں کون سا نہیں ترپورا ترپورا ایک راج یون تیریٹریز نہیں ترپورا ایک راج اگلا پرشن دمن اور دیو کے بارے میں کون سا کثن ست 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 آدی پت میں تھا دمن اور دیو کے بیچ میں کھمبات کی کھاڑی ہے تو دیکھیں یہاں پہ سیکنڈ اور تھرڈ آفشن صحیح ہو جائیں گے بلکل اس کی راج دمن تھی لیکن برطمان میں دمن اور دیو اور ساتھی ساتھ جو یہاں پہ دیکھے گا برطمان کا اگر ہمیں سٹیٹس دیکھتے ہیں تو دادرہ ناغر حویلی اور دمن دیو کا بلائی کر دیا گیا ہے اور اب ان کی جو رازدھانی رکھی گئی ہے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ سلواسہ سلواسہ اس کی برطمان کی رازدھانی ہو گئی ہے کوشن ناغر نیکس دیکھتے ہم کوشن ناغر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے کوشن دیا ہوا ہے تو یہ ایک ایریا دیا ہوا ہے جو اس طریقے سے انڈکیٹ کر رہا ہے چندی گڑ دادر ناغر حویلی دمن دیو پودو چیری تو اگر آپ نے بھارت کے میپ کو بہت اچھے سے دیکھا ہوگا تو آپ بتا دیں گے دادر ناغر حویلی ہے جو گجرات کے تٹ پر ہے آگے دیکھیں سلواسہ رازدھانی ہے دادر ناغر حویلی کی اس سمیں تھی لیکن اب اس سمیں ورطمان میں سلواسہ دمن دیو اور دادر ناغر لیکن 1987 میں ہم نے کیا کیا تھا بھارتی سرکار کے دورہ 56 سمیدھان سن سودhan کون 56 amendment کے دورہ گوہ کو ایک سوطنطر راجی کے روپ درجہ دے دیا گیا تھا کوشن نمبر دیکھیں اب تو یہاں پر پرشن ختم ہو گئے اور اب ہم یہاں پر پڑھیں کچھ جاتیاں دیکھیں پرجاتیوں سے بھی یا جنجاتیوں سے بھی بہت سارے پرشن پوچھے جاتیاں اور لگاتار ان کی میچن کرنے کے لئے آتی ہے کہ اتر پردیس میں بیہار میں ترائی چھتر میں مد پردیس میں راجستان میں جھار خند میں ترپورا میں مزورم میں تو آپ کو جنجاتیاں بھی پتا ہونی چھئے کیونکہ یہاں سے پرشن ہمیسہ پوچھے جاتے ہیں ابھی آپ کوششن کریں گے تو وہاں بہت سارے پرشن آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں ہم یہاں پورے نوٹس نہ پڑھ کے بلکہ ہم اس کا ایک پرشن اتر کریں گے پرشن اتر سے یہاں پہ جنجاتیوں کو سمجھیں گے جو مہت پون جنجاتیاں ہیں ساری جنجاتیاں پڑھنے پہ بوریت ہو جاتا اور آپ لوگ کا ڈٹریسٹ ختم ہو جاتا اس کلاس سے تو اس لئے ہم لوگ کیا کریں گے سیدھے پرشن پڑھیں گے جو پرشن پوچھے گئے ہم ان کے مادیم سے اپنی تیاری سٹرون کریں گے اس میں تو دیکھتے ہیں پہلے جنجاتیاں دیوئی ہیں اور ان کی اوستیتی اگر آپ دیکھیں گے جاروہ جنجاتی کوکی جنجاتی تھارو جنجاتی گونڈ جنجاتی تو دیکھیں یہاں پر ہم دیکھیں گے جاروہ جنجاتی انڈ ماننی کوبار دویپ سمو میں ہے اور اگر آپ کو باقی تیلوں نہیں پتا ہیں مجھے تو پتا ہیں لیکن اگر آپ کو کرنا ہو اور آپ کو نہیں پتا تو آپ دین ایک دو کوشن نمبر نیکس دیکھتے ہم کوشن نمبر سیکن لکھ رہا ہے کہ یہ پیلے وڑ کے تری اٹھی ہوئی کپول اس تھی اور چھوٹ پٹ کیس اور مدھیم اٹھائی والے بیکتی ہوتے یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے تری اٹھر مطلب چھوٹے چھوٹے ہوتی ہیں اور جو ماتھا ہوتا ہے جو ماتھا وہ تھوڑا اونچا دکھتا ہے اونچا اور بہت چکنا دکھتا ہے تو یہ ہو گیا کوشن مطلب 3 اپ اتر پوروی بھارت کے پہاڑی اور جنگلی چھتروں میں نمکھت میں کون سا پرجاتی سمو پائی جاتا ہے اگر آپ پرشن کو دیکھ اتر پوروی بھارت کا مطلب ہے نور تیش جہاں پہ ارون چل میگھال مزور تیر پورا تو اب ہم نے پڑا کہ وہاں پہ منگولائٹ پرجاتی پائی جاتی ہے تو سی اوپشن is کریکٹ ہو جائے آئیے کوشن 4 ہے بھارت کی نمکھت میں پرجاتی پروٹو آسلائٹ پرجاتی سے سمجھت ہے تو سنثال اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اور یہ پری 2002 میں پرشن پوچھا گیا ہے تو جو درہویڈیان پرجاتی ہوتی ہے وہ آپ نے اتحاس پڑھو درہویڈ کلا کا وکاس درہویڈ کلا کہا دچھڑ بھارت کی تو اسی پائی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں درہویڈ پرجاتی مکھ بھارت کے دچھڑی بھارت میں پائی جاتی ہے درہویڈ بھاسا میں کون سی بھاسا آتی تامل کندر ملی آلم تیلگو تلو یہ سارے کی ساری بھاسا مکھ روپ سے بولی جاتی ہیں بھارت میں جو ایک ماتر مانو بھاو کپی پائی جاتا وہ کون ہے اسم کا سویت ام بھو گی بھاسا دیئے جو اسم میں جو وائٹ گی بھان پائی جاتے ہیں انہیں کو مانو کی طرف دیکھنے پہل مطلب کپی پائی مانا جاتا ہے کس راج میں جنجاتی سمودائے کی پہچان نہیں ہریانہ اور پنجاب میں آپ کو ایسی دیکھنے کو مل سکتی ہے نیکس پرشن یہاں پہ جنجاتیاں دی ہوئی ہیں اور ان کا مول راج تو ہم لوگ سیدھے اوپشن نہ دیکھ کی یہاں پہ سیدھے دیکھتی ہیں کیونکہ دو پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو گیا پرشن اس لئے آپ پرانتو بیہار مونڈا جنجاتی کا مول راج نہیں ہے کو جنجاتی مکھتب بیہار جھارکن اوڈیسا چھتیز گر مدبردیس مہراشت میں پائی جاتی ہے کوشن نیکس ہے کونسی جنجاتی دیوالی کو سوک کا تیوہار مناتی ہے تو تھارو جنجاتی اسے سوک تیوہار کی روپ میں مناتی تو یہ بہت امپورٹنٹ پرشن ہے کونسی انسوچی جنجاتی دیپاولی کو سوک کے روپ میں مناتی ہے یہ دیکھیں مینس میں بھی پوچھا جا رہا تو صحیح جواب ہو جائے گا تھارو اور ابھی ہم نے پڑھا کہ تھارو جنجاتی کہاں پائی جاتی تو پھر سوک پرو کے روپ میں مناتی ہیں کوشن نمبر نیکس ہے بھارت کے نمیلکھت کن راجیوں میں تھارو جنجاتی نواز کر رہی ہے UP RO 2017 کا پرشن ہے تو ہم نے پڑھا ہے کہ اتراخن وہیں بیہار اور وہیں UP تین راجیوں میں پائی جاتی تو آپ option دیکھ سکتے D option بتائے تھے اب یہاں پہ آپ کے پرشن میں دیکھ داؤٹ ہو گیا کیونکہ اتر پردیس بیہار دو الگ option بھی دی ہیں اور ساتھ UK ارثات کی یونین یونیٹڈ کینگڈم نہیں یہ بریٹین کی بات نہیں اتراخن کی بات تین راجیوں میں پائی جاتا ہے اس لئے اس کا صحیح جواب اوڈیسام پائی جاتی ہے بونڈا تم الناڈو میں پائی جاتی ہے یا نہیں تو میں آپ بتا دوں جو دچھڑ بھارت میں نیلگری کی پہاڑی ہے اس میں ایک توڑا جنجاتی پائی جاتی نہ دیکھنے کو ملتی مکھ روپ سے اسم کے پہاڑی چھتروں پائی تھی تو یہ تو وہاں ملے گی اسم کے کار بھی اینگلانگ جلے میں ان کا سگھن واس ہوتا ہے ڈونگری یا کون جنجاتی اوڈیسا سے سمجھت ہے بوڑا جنجاتی کا سمجھ بھی اوڈیسا سے ہی ہے جبکہ تمیل نادو میں ٹوڈا جنجاتی پائی جاتی ہے تو یہ پرشن کو گھما کے دی دیا تھا اگلا پرشن نمی میں سے کون دھولادھر سریڑی چھتر کی پرمک جنجاتی ہے دھولادھر کا مطلب کیا ہو گیا پہلے تو یہ سمجھ رہا ہے آپ کو دھولادھر آپ کے اترہ خند ہی سمجھ جوئے کی رینج ہے تو یہ ساری جنجاتی ملتی تو پندرہ کا option ہو گیا ب is correct کوشن نمی سکسٹی نمی گدی لوگ نواز کرتے ہیں کہاں پہ ہی ہی مطلب روپ سے پائی جاتی ہے کوشن نمی سیونٹین دیکھتے ہیں سیونٹین پرشن سنتھال کہاں کے نیواز سنتھال پوری بھارت کی بیہار جھار خند یہاں پہ مکھے روپ سے پائی جاتے ہیں پششے منگال بیہار جھار خند اوڈیسا اور ترپورا میں سنتھال جنجاتی پائی جاتی ہیں آپ جو موڈرن ہسٹری پڑھ رہے ہوں گے تو وہاں پہ سنتھال میں اوڈیسا پششے منگال ترپورا بیہار میں یہاں پائی جاتی لیکن چھتیس گڑ جنجاتی نہیں پائی جاتی سنتھال بیوہ سب سے سامان روپ بھپلا بھپلا نام سے جو جو پیشان پیشان مط ہوئے گا یہ اس میں نہیں پوچھنے کی چانسز رتو پرواس کر کیا جاتا جو مکہ روپ سکھ میں پائی جاتی ہے تھوڑی بہت اتراخن میں پائی تھی لیکن وہاں بھوٹیا پائی تھی رتو پرواس کا مطلب ہوتا ہے دوستو کہ ایک سمئے پہ بھریا بھستر باندھنا اور گھر بار لے دوسری جگہ سفٹ ہو جانا یہ لوگ خاص کر جھوم کرسی یہ پڑھا تھا تو بوڑو آپ کو بتانا کہ کہ آپ ملے گا گارو پہاڑی میں گارو خاصی جہنتیاں جو ہوتی ہے وہاں پہ مکھ روپ سے پائی جاتی ہے بوڑو جن جاتی ایک نرزاتی اور بہو بھاسی سمودہ ہے جو بھارت اتر پور کی گارو پہاڑی میں پائی جن جاتی ہیں پہلی چیز میگھالی پائی جا رہی ہیں اور میزورم تینوں ہی راججوں میں اور آپ یہاں دیکھنے جن جاتی ہیں لیکن یہ پرشن جو 1997 کا حساب نہیں چلنا 2011 کیونکہ آپ پیپر دیں 2023 میں اور اب نئے جن 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 جاتی جن جن جاتی جن جن پورا تینوں میں جو جن جاتی ہیں وہ اپنی بھاسا کے آدھار پہ جان جاتی ہیں تو پھر سے یہاں پہ پہ پر پر جن چیچو جو آند پردیس کے نل مل چھتر کی جن جاتی ہے چیچو بھارت کی سب سے بڑی جن جاتی گونڈ جن جاتی ہو چکی 2011 کی جن 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 جاتی جن جاتی سن دو ہزار میں تب جو جن 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 جاتی جن جاتی جن جاتی جن جاتی جن جاتی سہی لگانا ہوگا تو پھر میں اس پر discuss کر دوں آپ پر سن 2000 میں تب اس کا اتر گونڈ تھا لیکن 2011 کے جن 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 جاتی جو جن جن جاتی جو جن جن بھارت میں سرواد جن جن جاتی جن 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 جاتی جن مانا گیا اگلا پر سن دیکھ اگر سن شخصے جن جنت جن 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 میں نے اس کے بارے میں کل کی کلاس میں ڈسکس کیا تھا کہ ٹوڑا نیلگری کی پہاڑیوں میں تمیلناڈو کیرال کرناٹک کے تٹھ پر پائی جاتی ہے یعنی جو ٹوڑا پہاڑی ہے یہاں پہ دودہ بٹا ہے جو پروس رنکھلا ہے سب سے اونچی نیلگری کی وہیں ان کا مکھی روپ سے نیواز ہوتا ہے تو نیلگری کی پہاڑیوں پر ان کا نیواز ہوتا ہے اگلا پرشن ہے نیلگری کی پہاڑیوں میں ہی اس کا مکھی روپ سے نیواز ستھان ہے کوشن نمبر 31 انڈی اور اوپور تیپی نام سے پرچلت ویوہا کس آدیوازی سمودھا ہے تو پہلی چیز تو یہ ویوہا کی پدتی ہے اور یہ ہو جنجاتیوں میں پرچلت ہے اور ہو جنجاتی کہاں کی ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے تو دیکھیں یہ دو ہی ویوہا جوے کی ہو جنجاتی اور ہو مکھی روپ سے جھارکھنڈ کی جنجاتی کہی جاتی ہے کوشن نمبر 32 ہے نم لکھے جنجاتیوں میں کون بہو پتی ویوہا کی پرثا کو مانتا ہے تو بہو پتی ویوہا یعنی ایک پتنی کے ساتھ کئی سارے پتیوں کا ہونا تو یہ ٹوڑا جنجاتی میں پائے جاتا ہے جو نیلگری جنجاتی نیلگری کی پہاڑیوں میں ہوتا ہے سرہول تیوہار بہت ہی فیمس تیوہار ہے یہ جنجاتیوں کا تو یہ اوراو جنجاتی کے دورہ منایا جاتا ہے اور یہ تیوہار جو ایک جھارکھنڈ کی پرمک جنجاتی جس میں اوراو منڈا ہو یہ تینوں ہی جنجاتیوں کے دورہ منایا جاتا ہے جس میں پرتیک ورس ہندو کالینڈر کے پرثا مات چیتر میں منایا جاتا ہے سرہول سے تات پر ہے ورکچوں کی پوجا سے ہے تو اس میں ورکچوں کی ایک پوجا کی جاتی ہے اور یہ جنجاتیوں کی پرکرتی سے سمیپتہ کو پرکٹ کرتا ہے کہ وہ اپنی پرکرتی میں پیڑوں کو کتنا مہتو دیتے ہیں کوشن نمبر 34 دیکھیں گے ایک جنجاتی جو سرہول تیوہار مناتی ہے تو یہ کون کرتا ہے منڈا منڈا جنجاتی کوشن نمبر 35 گھوم کریا کس جنجاتی کی ساماجک سنس تھا تو یہ اوراو کیا اور اوراو کہاں کی ہے جھارکھن کی سمجھتے ہیں گھوم کریا کیا ہوتا ہے اوراو جنجاتی کا یواغری گھوم کریا کہلاتا ہے اوراو جنجاتی میں سمگوتری ویواغ نشید ہے یعنی سمانگوتر میں ویواغ نہیں کر سکتے آپ یہاں پہ اوراو سماج میں بال ویواغ کی پرتھا نہیں ہے کیا نہیں ہے بال ویواغ کی پرتھا نہیں ہے اوراو میں ویواغ کا سروادک پرچلت روپ جوئے کی آئیوجد ویواغ ہے اس ویواغ کا پرستاو ورپکش کے سامنے رکھا جاتا ہے اس ویواغ میں ورپکش کو ودھو مولے دینا پڑتا ہے یعنی جیسے آج ہم ورپکش کے سامنے دیکھتے ہیں کہ ودھووں کو ورپکا مولے دینا پڑتا ہے دہیج پرتا لیکن اس ویواغ میں یعنی اوراو میں ودھووں کو مولے دینا پڑتا ہے اور اوراو گاؤں کا مکھیا مہتو کہلاتا ہے اور اوراو گاؤں کی پنچایت کو پنچورا کہا جاتا ہے اگلا پرشن ہے آپ کا اتراکھن کی سب سے بڑی انسوچی جاتی یا جن جاتی کونسی ہے تو تھارو تھارو آپ کے اتراکھن کے بعد یوپی بیہار ان تینوں میں ہی پائی جاتی کوشن میں 37 ہے مجورم میں بستی سنروپ مکھیتہ کٹکوں کے ساتھ ساتھ ریکھک پرتیروپ کا ہے اب یہ دیکھیں اتنی جٹل بھاسا ہوتی ہے آئی ایس کی کہ آپ کو یہ سمجھنا بڑا مسکل ہو جاتا ہے تو گھاٹیاں کٹکوں کی اپیک چھوٹ تھنڈی ہوتی ہیں کوشن میں 38 ہے کونسا ایک صحیح سمیلت نہیں ہے صحیح سمیلت کی بات تو پہلی چیز بھوٹیاں جن جاتی بھوٹیاں جن جاتی ہمارے اتر پردیس میں پائی نہیں جاتی ہے خاسی تو میں نے مان لیا کہ چلو میگھالم پائیتی ہے سنتھال مان لیا کہ جھارکھنے پائیتی ہے اور ٹوڑا مان لیا کہ تمیلناڈو میں پائی جاتی ہے تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے مجھے لگتا ہے بھوٹیاں بھی تو اس تو پائی جاتی ہے دیکھیں اسی لئے اس میں سٹار بنا ہوا ہے کیونکہ بھوٹیاں جن جاتی ورطمان سوہ میں جو ایکی اتر پردیس میں پائی جا رہی ہے خاسی میگھالم ہے ٹوڑا تمیلناڈو میں سنتھال جھارکھنڈ میں اس آدھار پر اس پرشن کا اتر صحیح نہیں دیا گیا ٹوڑا جن جاتی مکھتا کہاں کا نیواز کرتی ہے تو یہ تمیلناڈو میں کرے گی یا یوں کہیں کہ نیلگری کی پہاڑیوں میں مکھ روپ سے یہ نیواز کرتی ہے کوشن نمبر ہم فوٹی دیکھتے ہیں کون سا ایک صحیح سمیلت نہیں ہے بیہو اسم کی جن جاتی ہے بلکل صحیح ہے اوڑم اوڑم تو دوستو کیرل کی ہے آندھ پردیس کی تو ہی نہیں پونگل تمیلناڈو کا ہے صحیح ہے بیساکھی ہماری جو ایکی پنجابیوں میں ہوتا ہے بلکل صحیح ہے تو اوڑم آپ کا کیرل کا ہوتا ہے بی اوپشنیں کریکٹ ہو گیا کونسا یگ میں صحیح سمیلت نہیں ہے تو آپ دیکھیں گے راجYou اور مکھی بھاسا گوہ میں کونکڑی بولی جاتی ہے بلکل صحیح میگھالے میں خاسی بولی جاتی ہے یہ بھی صحیح نگالینڈ میں انگامی بولی جاتی ہے یہ بھی صحیح سککیم میں تبتی بولی جاتی ہے یہ غلط ہے سککیم میں دوستو تبتی نہیں بولی جاتی ہے کون سی بھاسا بولی جاتی ہے مکھ روپ سے نیپالی بھاسا بولی جاتی ہے کیونکہ نیپال کے زیادہ سمیپ ہے یہ بھوٹیا اور لیپچا بھی بولی جاتی ہے پھر سے پوچھا جارہا ہے کون سا یوگ میں صحیح سمیلت نہیں ہے تو انگامی جو ہے کہ ناغالینڈ کا تھا بھوٹیا آپ کا اتر پردیش بھی صحیح ہے گونڈ آپ کا مد پردیش اور آپا تانی بھی آپ کا اوڑناشر پردیش تو چاروں ہی صحیح ہے یہاں پہ تو اگلا پرشن ہے بھیل جنجاتی کہاں پائی جاتی ہے بھیل جنجاتی ہمارے مہاراشٹ شیطر میں جیادہ تر پائی جاتی ہے کہاں پائی جاتی ہے دیکھا جا تو بھیل جنجاتی مکھ روپ سے گزرات مد پردیش, چھتیزگر, مہاراشٹ, آند پردیش, کرناٹک, ترپورا, راجستان ان پرانتوں میں مکھ روپ سے پائی جاتی ہے اگلا پرشن ہے آپ کا کوشن ہمارے 44 ہم دیکھتے ہیں بھارت کی نم لکھی جنجاتیوں میں کس میں بہوپتی تک کی پرثہ مانیتی یعنی کہ بہوپتی ارثات کی ایک پتنی کے کئی پتی ہوں گے گونڈ, ناغا, جانساری, ٹوڑا تو آئیے جرہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے کوٹوں کو تو دیکھیں یہاں پہ صحیح جواب ہو جائے گا 3rd اور 4th یعنی کہ بھارت میں جانساری, خز, ٹوڑا, کوٹا, بوٹا, تیان, اراغا, نائر آدھی جنجاتیوں کا بہوپتی پرثہ چلتا ہے تو دھیان دیجئے گا ایک تو ٹوڑا ایمپورٹنٹ ہے اور ایک جانساری یہ بہت زیادہ پوچھے جانے والی جنجاتیاں ہیں کوشنبر نیکسٹ ہے جنجاتی اور ان کے نوازستان اگر ہم بھیل کی بات کریں گے تو بھیل آپ کی ابھی ہم نے پڑھا تھا ہے راجستان, مہراشت, گزرات یہاں پہ ہے سنتھال, اراؤں, ہو یہ ساری کی ساری جو ایک ہی جھارکھن میں ہیں آپ کا یہاں پہ پر پرشن میں دیکھ سکتے ہیں کہ بھیل کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ راجستان میں ہے سنتھال آپ کی جھارکھن راجی آپ کی اترکھن لیپچہ آپ کی سکھ میں ہے کوشن نمبر 46 ہے یہاں پر ملانا ہے پھر سے برہور جنجاتی جو برہور ہے وہ آپ کی جھارکھن میں ملے گی بھوٹیا جنجاتی یہ آپ کی سکھ میں ہے ٹوڑا جنجاتی آپ کی تمیل نادو میں اور سینٹنلی جو ایک ہی جنجاتی یہاں آپ کی انڈمان نکو بار میں سینٹنلی پہلی بار جو یہ پرشن دیکھنے کو ملے مطلب پہلا پرشن آیا کہ جو یونین ٹیٹریٹریز کی بھی پوچھی جا رہی ہے اس میں کوشن نمبر نیکس دیکھتے ہیں ہم لوگ 47 سوچی ون اور سوچی سیکنڈ کو ملانا ہے ٹوڑا جنجاتی ہماری تمیل نادو میں ہے لیپچہ جنجاتی ہماری سکھیں میں ہے برہور ہماری جھارکھن میں ہے گارو ہماری میگھالے میں ہیں بہت آسان پرشن ہے میرے دوستو بہت ہی آسان پرشن تھا اور یہ آپ ری اگزام UPPCS 2015 کے پرشن کو سولو کر رہے تھے اگلا پرشن پھر سے ہے تو آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ پرشنوں کے مادیم سے کتنی آسانی سے ہم نے جو ہے کی اس کو پورا سوٹ آؤٹ کیا تھارو جنجاتی کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو تھارو جنجاتی کہاں ملے گی آپ بتائیے تھارو جنجاتی اچھا بھیل کی ہی بات کر لیتے تو بھیل تو ہمارے راجستان میں ہیں گدی کی بات کریں گے تو ہماری پردیش جائے گی منڈا کی بات کریں گے تو جھار کھن تو تھارو جنجاتی آپ کی اتر پردیش کیونکہ اتر پردیش میں بھی ہے UK میں بھی ہے اور بیہار میں بھی ہے تین جگہ پائی جاتی ہیں کوشن نمبر 49 دیکھ لیتے ہیں سہریہ جنجاتی اب یہاں پرشن پر دھیان دیجئے گا ایک سہریہ ایک پہریہ جنجاتی ہوتی ہے تو سہریہ جنجاتی آپ کی راجستان میں پائی جاتی کہاں پائی جاتی سہریہ جنجاتی راجستان میں پائی جاتی ہے اور یہ جنجاتی ساتھی ساتھ چھتیزگڑ مد پردیش اتر پردیش میں بھی پائی جاتی ہے اتر پردیش میں کہاں پہ سون بھدر میں پائی جاتی ہے اگلا پرشن جنجاتی جان ساری کے اگر ہم بات کرتے ہیں سنتھال کی بات کرتے ہیں تو سنتھال تو آپ کے جائے گا جھارکھن میں بھیل کی بات کریں گے تو بھیل آپ کی جو ہے یہ مد پردیس میں چلی جائے گی اور لیپچا کی بات کریں گے تو سکھی میں اور جانساری آپ کی اتراکھن ہو جائے گی تو اس طریقے سے آپ میچنگ کر سکتے ہیں جو آپ کو پہلے پتہ ہے پہلے اسے سول کر لیجئے تو اس طریقے سے آپ کا یہ اتر صحیح ہو جائے گا سیٹی پر دھیان نہ دیجئے کھانا بن رہا ہے اگر آپ لوگوں کو بھی کھانا ہے تو آپ آئیے ہمارے آواز پہ جرور آپ کو کھانا کھلائیں گے اگلا پرشن ہے بھارت میں جنجاتیوں کے نردھارن کا کیا آدھار ہے سانسکرتک ویسیشی کرنہ بھیبین آواز بھاسا اور بولی ساماجی کریتی ریواج کی ویڈتہ ہے آرثی کستر تو دیکھیں یہ تینوں ہی جو باتیں ہیں یہ تو ہر ورک کی ہوتی ہے لیکن جنجاتیوں کا مخیروپ سے ان کی سانسکرتک ویسیشی کرنہ کی ہم بات کرتے ہیں اور بھیبین آواز جو عام پبلک سے الگ رہتے ہیں تو اے option is correct ہو جائے گا کوشنمن next ہے دیکھیں پہاڑی کوربہ اگر آپ دیکھیں گے بیگا مریہ اور سہریہ تو سہریہ یہ ایک طریقے سے تھوڑا سا کوشن کو دیکھنا ہے یہاں پر دیکھ لیتے ہیں پہاڑی کوربہ آپ کی جمسیت پور میں ہے بیگا آپ کی منڈلہ میں ہے ماریہ آپ کی پاتال کورٹ اور سہریہ آپ کا گوالیر میں پائی جاتی ہے پھر اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ موپلا موپلا ودرو آپ نے پڑھا ہوگا تو یہ کیرال میں چلی جائیں گی ٹوڑا جن جاتی آپ نے پڑھا ہے تمیلاڈو میں جائے گا منڈا آپ نے پڑھا ہے یہ آپ کا اوڈیسہ میں چلی جائے گی اور مریہ آپ کی جو ہے کی چھتیس گڑھ میں ہو جائے گا مریہ آپ کی کہاں ہو جائے گی چھتیس گڑھ میں ہو جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں موپلا ودرو آپ نے پڑھا تھا تو کیرال میں ہے مریہ آپ کی چھتیس گڑھ ٹوڑا آپ کا تمیلاڈو اور منڈا آپ کی اوڈیسہ میں ہو جائے گی ٹوڑا جن جاتی کا مکھتا نیواز اسثان کہاں پہ ہے تو تمیلاڈو یعنی نیلگری کی پہاڑیوں میں مکھی روپ سے یا دیکھنے کو ملتی ہے اگلے پرشن کو اگر ہم دیکھیں کوشن نمبر 55 نملکھت میں سے کتھروں میں سے کون صحیح نہیں ہے تو کون صحیح نہیں ہے بھائی دیش کی کل جن جاتی جن سنکھیا کے آدھے سے کچھ ادھک سنکھیا اتر پوروی بھارت میں دیش کی کل جن جاتی ہیں میکسیمم جو ہے جن سنکھیا کہاں پہ ان کی نورتیشٹ میں تو بی آف سن اس کریکٹ ہو گیا بھارت میں چانگپا سمدائے کے بارے میں چرچہ کرنی ہے تو یہ مکھتہ جو ہے کہ اترہ کھنڈ میں رہتے ہیں بلکل صحیح بات ہے کیا نہیں چانگپا یہاں نہیں رہتے ہیں وہ اچھے قسم کا اون دینے والے پسمینہ بکروں اور بکریوں کو پالتے ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں جب پسمینہ بکری کی بات ہوئی تو کئی نہ کہیں جمہو کسمی لدہ کھماچل کے چھتر میں ہوں گے نہ کہ اترہ کھنڈ انہیں انسوچی جن جاتیوں کیونکہ سریڈی میں رکھا جاتا دونوں ہی آپشن سائی ہیں چانگپا ایک جن جاتی سمودہ ہے جو آپ کا مکھے روپ سے جو ہے کی کیسا تبتی پر جاتی سمجھو ارد کھانا بدوس ہے اور یہ مکھے روپ سے اب کس چھتر میں آتا ہے یہ لدہ کے چھتر میں یعنی لدہ میں بھی جاسکر پہاڑیوں پاہیاتا ہے اور اس سمودہ کا مکھے بیوسائے پشو پالن ہے جس میں مویشیوں اور پسمینہ بکری اور بکریوں کی جھنڈ کے ساتھ ان کو اکثر دیکھا جاتا ہے کوششن نمبر نیکسٹ ہے آپ کا 57 اگر ہم کوششن نمبر 57 کو سول کریں تو دیکھیں یہاں پہ لکھ رہا ہے کون سا ایک صحیح سمیلیت نہیں ہے تو دیکھتے ہیں کون سا اس کا صحیح ہوگا کوروہ جن جاتی مکھتہ جھارکھن اور چھتیسگڑ میں ہے کوڑگو جن جاتی کرناٹک کا ایک جلہ ہے کوڑگو اس جن جاتی سے سمبندیت ہی نہیں ہے یہ اور پرشن میں آدم جن جاتیوں کے سمیلن کا اولیک ہے کنٹو دیے گا وکلپے میں کول اور منڈا آدم جن جاتی ہیں نہیں مانی جاتی ہیں چلی ہم دیکھ لیتے دوسرے پرشن کو نیچے لکھے گا راججے اور جن جاتیوں کے یک میں سے کون سا ایک صحیح سمیلیت نہیں ہے یہاں پر بہت فوکس کرنا ہوتا ہے اصم میں میری ہوتی ہے بلکل صحیح ہے ناغالینڈ میں کونیاک اروناجل میں آپتانی مد پردیس میں لمبادا یہ نہیں ہوتی ہے مد پردیس میں لمبادا نہیں ہوتی ہے اگلا پرشن ہے کون سا ایک صحیح سمیلیت نہیں ہے تو دیکھئے سیرپا آپ دیکھیں کہ جو نیپال کے پردھان منتری بغیرہ ہوتے ہیں ان کو سیرپا کہا جاتا ہے تو نیپال میں صحیح ہو جائے گا تھارو اتراخن یوپی بیہار میں ہے ٹوڑا دچھڑ بھارت نیلگری میں آتی ہے لیکن جولو آپ کا اوڈیسا میں نہیں ہوتا جولو بلکی اوڈیسا نہیں بلکی دچھڑ افریقہ میں نیواز کرنے والی ایک جن جاتی ہے تو یہ بتا ہے دچھڑ افریقہ سے اس نے اٹھایا آئے اگلا پرشن ہے چھندوڑا منڈلا جھابوا اور سیوپوری تو ہم ڈائریکٹ اس کے option کی جگہ ہم سیدھے answer کو دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا چھندوڑا ہے وہ تو ہو گیا بھاریا منڈلا جو ہے کی گونڈ جھابوا بھیل اور سیوپوری سہریہ اگلا پرشن ہے یوپی پیسیس پری 2020 کا کون سا بھارت کے انڈمان اور نکووار دویب سمو کی مول نیوازی نہیں ہے تو رینگما رینگما یہاں نہیں پایا جاتے بلکہ نور تیشن پایا جاتے ہیں مخی روپ سے اسم اور ناغالینڈ میں دیکھیں رینگما ایک ناغا جن جاتی ہے ناغالینڈ اور اسم میں پائی جاتی ہے جبکہ ہالچو اونجے سومپن انڈمان اور نکووار دویب سمو کی مول نیوازی ہیں نکوواری لوگ سویم کو ہالچو بھی کہتے ہیں کوشن مرہ 62 ہے نملکھت کے انساسید پردیسوں میں سے اونجے جن جاتی لوگ کس میں رہتے ہیں تو اونجے جو ہے کہ آپ کے انڈمان نکووار دویب سمو میں رہتے ہیں ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا بھی تھا اس کو اگلا پرشن ہے کن اسثانوں پر سومپن جن جاتیاں پائی جاتی تو سومپن کہاں ملیں گی نکوووار دویب سمو میں ملیں گی یہاں پر کوشن نمبر 64 ہے جاروہ جن جاتی کہاں کیے تو جاروہ جن جاتی آپ دیکھو گے نکووار دویب سمو میں ہی جاروہ جن جاتیاں بھی پائی جاتی ہیں چلیے کوشن نمبر ہمارا نیکسٹ ہے 65 جاروہ جن جاتی کے لوگ جو حال میں چرچہ کا ویسے تھے کہاں پر رہتے ہیں تو یہ مکھ روپ سے انڈمان نکوووار دویب سمو میں رہتے ہیں اگلا پرشن پھر سے جاروہ سے سمبندیت پوچھا جا رہا تو جاروہ کا پھر صحیح جواب ہو جائے انڈمان نکوووار یعنی نورتیشٹ مطلب آپ نورتیشٹ کے ساتھ دچھڑ میں آپ انڈمان نکوووار دویب سمو کی جو بھی جن جاتی ہیں سومپین جاروہ اونج سینٹلیلیز اور جو ایکی نکووواری ان کے نام آپ کو یاد رکھنے ہوں گے بھارت کی سروادک آدھے جن جاتی کونسی ہے تو سب سے آدھے جن جاتی جو ایکی جاروہ کو ماناتا ہے آدھے مطلب سب سے پرانی جن جاتی تو سب سے پرانی جن جاتی جاروہ کو گنا جاتا ہے مانگا نیار کے نام سے جانا جانے والا لوگوں کا سمودہ ہے کیا کہلاتا ہے کس لئے فیمز ہے پروتر بھارت میں اپنی مارشل کلاؤں کے لیے پشیموتر بھارت میں اپنی سنگیت پرمپراؤں کے لیے دچھڑ بھارت میں اپنے ساستری گاین سنگیت کے لیے یا مد بھارت میں آپ پچی کاری پرمپراؤں کے لیے تو اس کا بی اوپشن اس کریکٹ ہویا کیونکہ یہ آٹ ان کلچر کا ٹاپک ہے جب ہم لوگ آٹ ان کلچر ہسٹری میں سولو کریں گے تو وہاں سے آپ مانگا نیار کی بارے میں سمجھ لیں گے یہاں بس اتنا جانی ہے کہ راجستان کے رہگستان میں نیواز کرنے والا ایک مسلم سمودہ ہے پہلی چیل مسلم سمودہ ہے دوسرا راجستان میں اپنا نیواز کرتا ہے اور تیسرا سنگیت پرمپرہ کے لیے اپنا یہ بہت ہی فیمس ہے کون آدم جن جاتی ہے تو آدم جن جاتی کوروہ ہے کونسی آدم جن جاتی ہے کوروہ کوشن نمبر سیونٹی ہے جھومنگ جھومنگ کون کرتا ہے تو خاسی جن جاتیاں جو ایکی جھومنگ کرتی ہیں یعنی جو جھوم کرسی ہوتی ہے स्ثنا آنتریت کرسی یہ سب سے جھومنگ خاصی جن جاتی کیون�� کتھہ بنانے والی انسوچی جن جاتی کون سی ہے کتھا بنانے والی کھئر وار جن جاتی جو انسوچی جن جاتی بنانے کام سب سے زیادہ کرتی ایسا کیوں کتھا بنانے والی انسوچی جن جن جاتی خیر تو سنتھال ہمارے جھارکھن میں ہے بھیل کی بات کریں گے تو یہ ہمارے راجستان میں ہے توڑا کی بات کریں گے تو یہ ہمارے تمیلناڈو میں ہے اور جاراوز کی بات کریں گے تو یہ ہمارے انڈمان نکوبار میں ہے جاراوز کو ہی جاروا کہا جاتا ہے کوششن نمبر 73 ہے آئیے 73 دیکھتے ہیں کڑک بولی کون بولتے ہیں اراؤں لوگ جو ہے کہ بولتے ہیں اراؤں جن جاتی یہ مکھی روپ سے جو ہے کہ کڑک دروڑ پریوار کی بولی ہے لیکن اراؤں جو ہے کہ جھارکھن میں جید اتر پایتے ہیں کون سے راج میں حالام نوٹیا جن جاتی مکھی روپ سے پائی جاتی تو ترپورا میں یہ مکھی روپ سے پائی جاتی ہے پھر آپ کا سوچی ون اور سوچی سیکنڈ کو آپ کو ملان کرنا ہے جیسے یہاں پہ گدی کو دیکھنے گے تو گدی ہمارچر پردیس میں ٹوڑا کو دیکھنے گے تو یہ تمیلناڈو میں ہے خاسی کو دیکھنے تو یہ میگھالا میں ہو جائے گی اور ناغہ کو دیکھنے تو ہم مڑیپور میں بھی دیکھنے کو مل جاتی ہے ناغہ جن جاتی آپ کو مڑیپور ناغہ دونوں ملتی ہے کس جن جاتی میں رسوئی گھر جسے لال بنگلا بھی کہا جاتا ہے بھنجیا بھنجیا جن جاتی کو جو ہے کہ لال بنگلا کے نام سے بھی جانتے ہیں یعنی یہاں پہ ان کی جو رسوئی گھر ہوتی ہے ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کس جن جاتی کی آجیوی کا پارمپرک روپ سے باز پر آدھاریت ہے کمار کمار نام کی ایک جن جاتی ہوگی چھتیس گھر میں جو باز کے ادیوک سے سمبندی زیادہ تر جڑ ہوئے ہیں کس ویسے پچھڑی جن جاتی کی جن سنکیہ چھتیس گھر میں سروادھک ہے تو بیگا یہ چھتیس گھر پیسے کا پرشن ہے اس لئے یوپی میں اس طرح کے پرشن پوچھنے کی چانسز بہت کم ہیں بلما نتے کس جن جاتی کے دوارہ ہوتا ہے تو بلما جوئے کی بیگا جن جاتی کی ہوتے ہیں تو نتے آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں گودنا گودنے والی انسوچی جن جاتی کون سی ہے تو اوجہ جن جاتی اوجہ جن جاتی جوئے کی چھتیس گھر کی مخیر روپ سے جن جاتی ہے اور یہ وہاں کا ہی پرشن پوچھا گیا ہے پھر آپ سے اگلا پرشن دیکھیں کہہ رہا ہے کون سا صحیح سمیلت نہیں ہے تو آپ دیکھیں گونڈ جوئے کی اگریہ ہوتی ہے بیگا آپ کی بھیجوار لیکن بھاریا پٹا لیا اور کورکو مہار یہ دونوں ہی جوئے کی غلط ہیں دونوں ہی جوئے کی غلط option ہے تو یہاں پہ اس کو سی اور ڈی دونوں ہی مان لیا گیا ہے اگلا پرشن ہے نم لکھے جن جاتی میں سے راج کی کون سی جوڑی سمیلت نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں بھیل گزرات میں پائی جاتی راجستان میں مہاراشت میں مدھ پردیس میں پائی تھی گدی ہمارچل یہ بھی سیئے کوٹا تمیل نادو ٹوڑا لیکن کیرل نہیں ہے مکھے روپ سے یہ جوئے کی مکھے روپ سے یہ پائی جاتی ہے تمیل نادو کی پہاڑیوں میں یا نیلگری کی پہاڑی میں تمیل نادو کی اسطر پر پائی جاتی ہے بھرماؤر جن جاتی چھتر کس پرانت میں اس تھی تھی تو یہ ہمارچل پردیس میں پائی تھی بھرماؤر چھتر ہے یہ بی پی ایسی پری دوہزار بیس کے پرشنے ایسے سے پرشنے آپ پر پوچھے جا رہے ہیں اگلا کوشن ہے ایٹی فور آدی واسی اور آوستیت کہاں کہاں ہیں بھیل کی بات کریں گے تو راجستان ہو جائے گا گونڈ کی بات کریں گے ہم تو یہ آپ کا ہو جائے گا چھتیس گڑ اور لیمبوس اور کونی آگ تو آئیے ان دونوں کو دیکھ لیتے ہیں یہ تو مجھے بھی نہیں پتا ہے یہ لیمبوس آپ کی سکم میں ہیں کونی آگ آپ کی ناغلینڈ میں لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھیل کیول اور کیول ایک جگہ نہیں بلکہ چار سے پانچ جگہ پائے جاتی راجستان گجرات مہاراہ چھتیس گڑھ مدھ بردیس آدھی راج جوین کو پائے جاتا ہے کوشن مر ایٹی فائیو ہے انگامی برہور خس ٹوڑا کونسا صحیح سمیلت نہیں ہے تو خس خس جو ایکی ارونانچر پردیس میں نہیں پائے جاتی اور یو پی پیسیس پری دوہزار بیس کا کوشن دیکھئے ایسے پرشن پوچھ رہا ہے کیونکہ خس جن جاتی کی عوستیتی بھارت کے اتراخن ہیمارچر پردیس جمہو کسمیر کے انساسد پردیسوں میں ہے اور باقی کہیں نہیں ہے ٹھیک ہے میرے دوستوں اب یہ لاسٹ پرشن ہے آپ کا تمریہ جن جاتی بھارت کے نملکت میں سے کس راج میں پائی جاتی ہے تو سی اوپشن is کریکٹ ہے جھارکن جو ایک ونڈین جیوکروفیم پڑھیں گے بھارت میں ہندی سب سے ادھک بولی جانے والی بھاسا ہے دوسرے نمبر پہ ہماری بانگلہ بھاسا آتی ہے جو سروادھک بولی جاتی ہے ہندی کے پہشات پورے ویسو میں اگر ہم دیکھیں تو بانگلہ یا بنگالی بھاسا کو چھتے نمبر پہ مانا جاتا ہے سب سے ادھک بولی جانے والی بھاسا ہے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کچھ ویبین سمو ہیں جس کے انترکت ہم دیکھتے ہیں بھارت یوروپی بھاسا میں کون سی بھاسا آتی ہے تو مراتھی ہے سنسکت ہے پالی ہے انگریجی ہے پراکرت ہے اپبرانس ہے ہندی بانگلہ گجراتی تو آپ سے اگر ان اگزامز میں پوچھا جائے کہ ہندی کون سے پریوار کی بھاسا مانی جاتی ہے تو ہندی جو ہے کہ بھارت یوروپی پریوار کی بھاسا مانی جاتی ہے اگلت دیکھیں گے آپ سیکنڈ کٹیگرائزشن ہے کہ سیکنڈ ورگی کٹ درون بھاسا کا ہے جس میں دکھڑ بھارت کی بھاساوں کو سامل کیا گیا ہے تیلگو تمیل ملیالم کنڑ گونڈ اور تیسری آتی ہے جنجاتیوں کی بھاسا ہے جو کی آسٹرو ایٹسیاتک میں آتی ہے جس میں خاسی ہے سنتھالی ہے منڈاری ہے اور بھومیج ہے یہ بھارتی جنجاتیوں دوارہ بولی جانے والی مکھی روپ سے بھاسا ہے ہیں آگے ہم دیکھتے ہیں اگلے ٹاپک پہ کہ یہاں پہ کچھ ایک ساسٹری بھاسایں بھی اس میں ہیں جو ایگزامز میں آپ سے پوچھے رہاتے ہیں جو ہے کہ ساسٹری بھاساوں سے ریلیٹڈ جیسے پوچھا جا رہا ہے بھارت سرکار دوارہ تمیل سانسکرٹ کنڑ تیلگو ملیالم اڈیا ان کو ساسٹری بھاساوں کے روپ میں گھوشت کیا گیا اور ٹوٹل چھ بھاسایں ہوتی ہیں سانسکرٹک بھاساوں کے روپ میں یہ اتر بھارت کے روپ میں ہیں اور انہی کو ہم ساسٹری بھاساوں میں کاؤنٹ کرتے ہیں تمیل ہماری بھارت کی پہلی بھاسا ہے جسے دوہزار چار میں ساسٹری بھاسا کا درجہ پردان کیا گیا اور سانسکرٹ کو دوہزار پانچ میں درجہ پردان کیا گیا تو آپ کے یوپی پی سیس میں سامانے تر جیادہ چانسز رہیں گے سانسکرٹ بھاسا کے بارے میں کہ کون سی جو ایک ساسٹری بھاسا نہیں ہے یا کتنی ساسٹری بھاسایں ہوتی ہیں یا سانسکرٹ کو کب ساسٹری بھاسا کا درجہ دیا گیا اور جو سب سے لیٹسٹ کی اگر ہم بات کریں تو سب سے نوین اوڈیا بھاسا ہے جس کو دوہزار چودہ میں ساسٹری بھاسا کا درجہ دیا گیا بھارت سرکار کے دورہ جب کسی ساسٹری بھاسا کے روپ میں کسی بھاسا کو گھوست کیا جاتا ہے تو اس سے سمجھد کچھ پراؤدان ہوتے ہیں کیا پراؤدان تھے پہلا ہے اس بھاسا کا پندرہ سو سے لے کے دو ہزار ورسوں کی عوضی کا سمرد مولپاٹ یا اتحاس ہو اپنا اب ہم جانتے ہیں سنسکرٹ بھاسا جو کی آدھیک کال سے چلی آرہی رگویدک سماس سے ہی تو پندرہ سو دو ہزار سے ادھیک سمیں کی یہ کہانی ہے پراؤدان سہتے یا مولپاٹ کا ایک بھاگ جسے وقتاؤں کی پیڑیوں اور بہومولے ویراشت دورہ مانا جاتا ہے جیسے آج بھی ہم کہتے ہیں سنتے ہوئے پیڑی تر پیڑی جو ایکی لکھانکن کیا گیا تو آج بھی وہ اتحاسک روپ سے بہت ہی مہتپور ہے تھرڈ نمبر پہ ہم دیکھیں سماندیت بھاسا کی سہتک پرمپرا مولک ہے کسی انے بولی جانے والے سمودائے سے پرابت نہیں ہوتی ہے وہیں چوتھی اگر ہم دیکھیں سہتے آدھونکتہ سے بھن ہونے کے کارڑ سہتری بھاسا تتھا اس کے اگلے روپوں کے بیچ انتران بھی ہو سکتا ہے سہتری بھاسا اور سہتے آدھونکتہ سے بھن ہونے کے کارڑ سہتری بھاسا تتھا اس کے اگلے روپوں کے بیچ انتران بھی ہو سکتا ہے تو یہ اس طریقے سے درجہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو سہتری بھاسا ہے ٹوٹل چھے پرکار کی ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں پرشن کو سسے سماندیت جو پرشن آپ سے پوچھے گئے ہیں جیسے ابھی حالیم پوچھا گیا آئی ایس پری دوہزار اکیس میں کہ بھارت کے سندر میں حل بھی ہو کوئی پدھ کس سے سماندیت ہے تو یہ آپ کی جنجاتی بھاساوں سے سماندیت ہے اور آپ کو میں بتا دوں کہ ہو تو ایک جنجاتی بھی ہے جھارکھنڈ میں تو یہ ہو جنجاتی جو اپنی ہو نام کی بھاسا بولتی ہیں اسی لئے ان کو جنجاتی بھاسا کے روپ میں مانتا پرابت ہے جیسے یہاں دیکھیں گے حل بھی ہو کوئی جنجاتیوں کی بھاسائیں ہیں حل بھی بھاسا مکھتہ بستر اوڈیسا سے مہاراستک فیلی راج موریا حل بہ مہار پرجہ لوہارا آدھی جنجاتیوں اسے بولتی ہیں وہیں ہو مونڈا پریوار کی پریبھاسا ہے جو ہو مونڈا ہولا کول آدھی جنجاتیوں دورہ بولی جاتی ہے اس کا مکھت چھتر پشمی سنگھ بھوم یا جھارکھنڈ ہے جبکہ بولنے والے اوڈیسا سے مہاراستک فیلے ہوئے ہیں تو اس طریقے سے یہ پریبھاسائیں جو ایکی بنتی ہیں نیچٹ کوشن آپ سے بنتا ہے جھارکھنڈ پری 2021 میں ہندی کے پشت کون سی بھارتی بھاسا وشن میں سروادھیک بولی جانے والی ہے تو ہم نے ابھی بتایا کہ سیکنڈ نمبر پہ بھانگلہ ہے اور اگر اوڈرال انڈیا میں دیکھنے ورڈ میں تو سکس نمبر پہ آتی ہے لیکن اگر ہم انڈیا میں دیکھنے تو سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے ہندی کے بات بھانگلہ کا نمبر آتا ہے نیچٹ آپ دیکھتے ہیں بھارتی اپ مہادیپ میں بولی جانے والی بھاساؤں میں بولنے والوں کی سروادک سنکھیا کی آدھار پر ہندی کے بعد کس کا نمبر آتا ہے تو ہندی کے بعد اگر ہم بات کریں گے تو بانگلہ بھاسا کا ہی نمبر آتا ہے تو یہ آئی ایس پری 1993 کا پرشن ہے کوشن نمبر چار ہے ہندی کے پرشات کون سی بھاسا بھارت میں سب سے ادھک بولی جاتی ہے تو بھائی ہندی کے بعد تو ہم نے ابھی بتایا کہ بانگالی بھاسا سب سے ادھک بولی جاتی سیکنڈ نمبر پر تھرڑ ہے نمناںکر میں سے بھارت کا کون سا سب سے بڑا بھاسای سمور تو آپ بتایا ہندی کو سب سے ادھک لوگ بولنا ہے تو نوڈ آوٹ ہندی کس میں آتی ہے انڈیو انڈو آریان تو انڈیو آریان میں آ جائے گا یا یوروپی میں ہم مان سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈو آریان کی جو سنکھیا ہے وہ لگ بھگ لگ جو کہ بھارت یوروپی کا ہی ایک پارٹ ہے 78.5 پر ست لوگ بولتے ہیں پھر دروڑ آتی ہے سیکنڈ نمبر پر دروڑ آپ کی سیکنڈ نمبر پر آتی ہے کوشن نمبر نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں 6 نملکھت میں سے کون سی ایک آوشٹرک سمو کی بھاسا نہیں ہے اور میں نے بتایا تھا کہ آوشٹرک سمو کی جو بھاسا ہوتی ہے وہ جنجاتی بھاسا ہوتی ہے آپ یہاں دیکھیں گے مراتی، لدھاکی، تمیل یا خاسی اور خاسی ایک جنجاتی ہے جو کی اپنی بھاساوں سے ہی جانی جاتی ہے تو اس لئے سی اوپشن اس کریکٹ ہو جائے گا آئیے اب ہم اس میں دیکھتے ہیں یوپی اسپیسل یہ پوچھا گیا ہے نہیں یہ آئیے سپری 1997 پوچھا گیا ہے لیکن کوشن یوپی سے اسپیسل ہے جیسے آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے پیارے اتر پردیس کا جو ایکی میپ ہے آپ سے پوچھا جا رہا ہے اے بی سی ڈی کرم سا ان بھاساوں کا کرم بتانا ہے تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ کچھ جو ایکی مطورہ آگرہ والا چھتر تو یہاں تو برج بھاسا ہونی چاہیے یہ بیچ میں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ کچھ عوضی چھتر ہے جیسے لخنو فیجاواد یہاں پہ عوضی ہو سکتی ہے اور سی نمبر پہ اگر آپ دیکھیں گے تو تھوڑا سا پوروانچل جون آتا ہے اور ڈی نمبر پہ آپ دیکھیں گے تو یہ گورکپور کا جون آ جائے گا جہاں مہاراج گنج گورکپور جو کی آپ کے نیپال سے سمبندید راج ہے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی بھاسا یہاں پہ بول جا رہی ہے تو میں آپ کو چھتر میں دکھا دوں اگر آپ دیکھیں گے کہ پہلا ا ا اوپشن بتکٹ کر رہا ہے کہ اس کو برج بھاسا کو بی ا ا اوپشن بتکٹ کر رہا ہے کہ اس کو عوضی کو تو ہم پہلے برج بھاسا اور عوضی دھوڑتے ہیں تو آپ دیکھیں گے یہاں برج بھاسا ہے Jeżeli یہاں عوضی پہلے ہے لیکن یہاں دیکھیں گے برج بarchy بھاسا عوضی بھوڑپوری اور بھاسا کا درجہ دیا گیا پراکچہ مطلب ہوتا ہے سانسکرٹک بھاسا اور ہم نے بتایا تھا کہ سب سے لیٹسٹ اوڈیا بھاسا ہے جو کہ اتراخنڈ 2016 پوچھا گیا ہے تو یہ پی سیس کے پریمی بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے یو پی کے دیکھتے ہیں بیس فروائی 2014 کو کیندری منتری مانڈل نے اوڈیا بھاسا کو سانسٹری بھاسا کے طور پر ورگی کرت کیا جبکہ سب سے پہلے تمیل بھاسا کو 2004 میرے درجہ پرابت ہوا تھا کوشن نمبر ہم نیکس دیکھتے ہیں یا نیکس چیپٹر یہ دیکھیں یہاں پہ یہ نیکس چیپٹر آ رہا ہے آپوہا تنتر چلیے اب ہم اس میں دیکھتے ہیں اب ہمارا آئے گا آپوہا تنتر یعنی کی ڈرینی سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں اور سب سے پہلے ہم پڑھیں گے گنگا ندی تنتر کا آپوہا تنتر جو کہ پورے بھارت کا سب سے بڑا آپوہا تنتر مانا جاتا ہے اگر آپ سے پرشن پوچھا جائے گا تو آپ لکھیں گے گنگا ندی تنتر سب سے بڑا آپوہا تنتر ہے پورے بھارت کا دیکھیں ہمارا کی ندیاں کچھ پورورتی ندیاں ہوتی ہیں پورورتی آپوہا کا ادھارن ہے جیسے ہمارا کے اتھان کے کرم میں نرانتر اپردن کا کارے کرتی رہتی ہیں جیسے اب میں اس کو آپ کو سمجھانا چاہوں کہ آپ دیکھیں کہ مان لیجئے ندی پہلے سے بہر رہی ہے لیکن یہی دیرے دیرے پرورت اٹھ رہے تھے تو کیا کاری تھی؟ پرورت جو اٹھ رہے تھے تو یہاں پہ ان ندیوں کے دورا یہ والا راستہ جو ایکی کٹا ہے تم کیونکہ ندی اپنا نششت کرم نہیں بدل رہی ہے پرورت کچھ اس طریقے سے ہوتے ہیں دیکھیں گے آپ اگر تو کچھ اس طریقے سے پرورت رہیں گے اور یہاں سے ندیاں لگاتا رہی ہیں چیجوں کو کیا کر رہی ہے؟ کٹتے ہوئے جارہی ہیں کیونکہ یہ ندیاں پہلے سے ہی بن رہی ہیں اور پہلے سے ہی تھی ہمالے کے اتھان سے پہلے ان کے دورہ گورج بنایا جاتے ہیں جیسے گورج مہا کھڑ آدیکہ نے مان کیا جاتا ہے اس پرکار کی ندیوں میں جیسے سندھو ستلج گنگا اور برمپتر تو یہی چار ندیوں کو ہمالے کی پرورتی ندیا کہا جاتا ہے یا پرورتی اپوہ جو ہمالے کے نرمان سے پہلے بھی تھی اور گنگا ندی جو ہے کہ بھارت کی سب سے لمبی ندی لگو پچیس سو پچیس کلومیٹر اس کا چھترفل ہے مطلب لمبائی ہے اور اس کا ادھگم کہاں سے ہوتا ہے تو گنگوتری ہیمانی کے گوموک سے ہوتا ہے تیہری میں اس میں بھیلانگنا ندی اور دیو پریاغ میں الکنندہ آ کر مل جاتی ہیں بھاگی رتی اور الکنندہ جب آپس میں مل جاتی ہیں تو اسی کو جو ہے کہ گنگا ندی کہا جاتا ہے کس کو کہا جاتا ہے بھاگی رتی اور الکنندہ اور سب سے پہلے گنگا ہری دوار میں میدانی بھاگوں میں جبکہ اس سے پہلے ریشی کیس میں پروتی چھتروں گرتی ریشی کیس سے اترتے ہوئے گنگا ہری دوار میں آتی ہے جو کہ ایک سمتل میدان ہوتا ہے وہاں پرویس کرتی ہے اور گنگا جھارکھنڈ کی سیما پریسط راج محل کی پہاڑیوں کے اتر کی اور پروہیت ہوتی ہوئی پشیب منگال کے فرقہ نامکستان پریہ بانگلہ دیس میں پرویس کرتی ہے اور بانگلہ دیس میں اسے پدمہ نام سے جانا جاتا ہے وہاں یہ برمپترہ یعنی کی جمعنا سے ملنے کے بعد یہ سنیوکت دھارہ کے روپ میں آگے چلتی ہے اور میگھنا میں مل جاتی ہے کہنے کا مطلب کیا ہوگا کہ یہ آپ کی گنگا ندی آ رہی ہے پشیب منگال مطلب بانگلہ دیس میں اور یہاں سے آپ کی برمپترہ ندی آ رہی ہے اور یہ اس طریقے سے آگے بہتی ہے اور یہاں پہ یہ میگھنا ندی آ کے یہاں سے اس طریقے سے مل جاتی ہے اور پھر یہ میگھنا کے نام سے ہی آپ کے بانگال کی کھاڑی میں گرتی ہے تو دیکھتے ہیں اور میگھنا کے نام سے ہی یہ بانگال کی کھاڑی میں گرتی ہے اور اپنے جل کا تیار کرتی ہے اور دیکھیں گے اسی کے مہانے پر وصک یہ سب سے بڑے ڈیلٹا کا نرمان ہوتا ہے ڈیلٹا کا نرمان ہوتا ہے اسی لئے کہا تھا گنگا برمپتر کا ڈیلٹا ہگلی اور میگنا ندیوں کے بیچ بنتا ہے ڈیلٹا کسے کہتے ہیں جب یہاں پہ یہ ندی آتی ہے سمودر کے کنارے آتے ہوتے تو یہ پنجے کی طرح کچھ اس طریقے سے پھیل جاتی ہے اور یہاں پہ جو ہے کہ بلوٹ ہونے کے کارن یہاں پہ دلدلی چھتر بھی ہو جاتا ہے جہاں پہ آپ کی مینگروہ ونسپتیوں کا وکاس بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ گنگا یمنا کا جو برمپتر مطلب کی ڈیلٹا ہے وہ سب سے بڑے ڈیلٹا کنے مار کرتی ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے اس چیز کو جو ہے کہ آگے دیکھیں گے الکنندہ ندی چمولی تیہری پاڑی گڑوال جلوں سے ہو کر بیتی ہے چمولی جلے کی نگر پنچات بدرینات الکنندہ کے تٹھ پرستیت ہے آدھی سنکرہ چارے دوارہ جو چار پیٹھوں کے اسثاپنا کی گئی تھی بھارت کے چار چھتروں میں اتر دچھر پورا پشیم وہاں بدرینات میں ایک اسثاپی تھا یعنی اتر میں کیدارنات سے رکھدر پریاغ کے اور بہنے والی ندی منداخنی ہے یا چورہ باڑی تال سے نکلتی ہے اور سون پریاغ میں کالی گنگا سے ملتی ہوئی آگے بڑھتی ہے کیدارنات سے رکھدر پریاغ کے مت پروہیت ہونے والی ندی جو منداخنی ہے اور رکھدر پریاغ میں منداخنی الکنندہ سے ملتی ہے تو رکھدر پریاغ میں کون ملتا ہے منداخنی الکنندہ سے ملتی ہے جبکہ دیو پریاغ میں الکنندہ بھاگی رتھی سے ملتی ہے جہاں پہ وہ کیا ہو جاتا ہے گنگا ندی کے روپے بدل جاتی ہے آپ سے ایک پرشنے پوچھتا ہے کہ کدار ناد جو کی ہمارے بھولے ناد کا مندر ہے وہ کس ندی کے تٹ پر ہے تو منداخنی ندی کے تٹ پر ہے اور منداخنی کہاں ملتی ہے الکنندہ سے ردر پریاغ میں ملتی ہے کہاں پر ردر پریاغ میں اور اسی سے سمجھت آگے ہم دیکھتے ہیں کہ کن پریاغ میں الکنندہ ندی جو ایکی پنڈار ندی سے ملتی ہے اور الکنندہ سیولنگ سکھر کے اتر پوروی بھاگ میں الکا پوری اسطح ستوپتھ گلیسیر کے ہمنت سے نکلتی ہے تو الکنندہ کہاں سے نکلتی ہے ستوپتھ گلیسیر سے نکلتی ہے ہمالے سے نکلنے والی بہت سی ندیاں آ کر گنگا ملتی ہے جیسے کون کون سی ملتی ہے ندیاں اس کو سمجھتے ہیں جیسے سب سے پہلے ہماری رام گنگا ہے ساردہ یعنی سریو ہے گھاگرہ گھنڈا کوسی یمونہ یمونہ کی بات کریں تو یمونہ جو ہمالے کے یمنوتری ہمانی سے نکلتی ہے اور یہ گنگا کے داہینے کنارے سے سمانانتر بھاتی پریاغ راج میں جا کے گنگا سے مل جاتی ہے جیسے مان لیجے یہ ہماری گنگا ندی جو ایکی بہر رہی ہے اور یہی سے ہماری یمونہ ندی نکلتی جو اس گنگا کے داہینے ہوتے ہوئے آکے اور یہاں پریاغ راج میں جو ایکی مل جاتی اس سنگم پر جس کو پریاغ راج کا سنگم بھی کہتے ہیں تو یہاں یہ ملتی ہے ندی ساردہ ندی نیپال ہمالے میں ملام ہمانی یعنی ملام گلیسیر سے نکلتی ہے پرارم میں اسے گوری گنگا کہتے ہیں بھارت نیپال سیما پر اسے کالی ندی کہتے ہیں آپ جب پونہ گری مندر اترا کھنڈ میں ہے جہاں پہ چامولی جلے میں جب آپ وہاں جائیں گے گھومنے تو بھارت نیپال کی ایک سیما ہے بورڈر ہے وہاں کالی ندی پر ہی استحت ہے وہیں اتر پردیس کے بارابنگ کی جلے میں یا گھاگرہ سے ملتی ہے کوسی ندی نیپال ہمالے سے نکل کر گنگا ندی میں مل جاتی ہے پرائے مارک بدلنے کی پروتی کار اس میں بھیسر بار آتی ہے اور اسی وجہ سے کوسی ندی کو بیہار کا سوک کہا جاتا ہے بیہار کا سوک کہا جاتا ہے آپ کو کمنٹ باکس میں بتانی ہے کہ پشش منگال کا سوک کس ندی کو کہا جاتا ہے گنڈک ندی نیپال ہمالے سے نکل کر سونپور میں گنگا سے مل جاتی ہے پٹنا کے نکڑ جو ہے کہ سونپور میں گنگا سے ملتی ہے وہیں ترویڑی نہر میں گنگا ندی سے پانی آتا ہے جو بیہار کی بہت ہی مہتپور نہر اترویڑی نہر اس میں جو پانی آتا وہ گنڈک ندی سے آتا ہے یہ پششم چمپارن جلے میں استحت ہے رام گنگا ندی کا ادھگم بھی اتراخن راج کے پاڑی گڑھوال یا دودھا ٹولی سریڑی میں استحت ہے اگر ہم بات کریں یمنا ندی کی پھر سے تو یمنا ندی آپ کی دوستو یمناتری ہمنات کی بندرپوچ چوٹی کے پاس ادھگمیت ہوتی ہے کہاں پہ بندرپوچ لیکن یمنا کی بھی کچھ سہاک ندی ہیں جیسے چمبل بیتوا اور کین اور یہ تینوں ہی امر کنٹک کے پتھار سے نکلتی ہیں 36 گڑھ مدھ پردیس کے نزدی امر کنٹک کے پتھار سے نکلتی ہیں اور ساتھی ساتھ جو سون ندی ہے یہ آپ کی گنگا کے دچھڑی ٹٹ کی مکھے سہاکہ ندی ہے جو پتھار کے کنارے پر جل پرپاتوں کی ایک سرنکھلا بناتی ہوئی اتر دیسان کی اور بہتی ہے اور پتھنا کے نکٹ گنگا مل جاتی تو امر کنٹک سے کون سی ندی نکلتی ہے سون ندی نکلتی ہے اور یہ پتھنا کے نکٹ گنگا میں جا کے مل جاتی ہے جبکہ جو یمنا کی جو سہاک ندیاں ہیں وہ چمبل بیتوا کین مالوہ کے پتھار سے نکلتی کون سے پتھار سے نکلتی ہیں تینوں مالوہ کے پتھار سے آگے دیکھ لیتے ہیں اسی میں دامودر ندی جھارکھنٹ کے چھوٹا ناکپور چھیتر سے نکل کر ہوگلی ندی کے سمدر میں گرنے سے پورو ہی اس سے مل جاتی ہے دامودر ندی میں اچانک باڑ آ جانے کے کارن اسے بنگال کا ابھیشاپ یا بنگال کا سوک بھی کہا جاتا ہے اور یہی میں نے پرشنے آپ سے ابھی پوچھا تھا جو ہے کی چلیے ایک اور پرشنیاں سے سمبندی تھم پڑتے ہیں جیسے گومتی ندی کی بات کریں گے تو گومتی ندی کا ادھگم چھیتر گومت تال یا فلہر جھیل جو کی پیلی بھی اتر پردیس میں استحت ہے اور یہ گنگا ندی کی ایک ماتر سہیک ندی ہے جس کا ادھگم میدان سے ہوتا ہے نر کی پتھار یا پروت سے کیونکہ جو دچھڑ کی گنگا مطلب گنگا میں جو دچھڑ سے آنے والی جڑتی ہیں وہ تو آپ کی پتھاروں سے آتی ہیں جیسے مالوہ کے پتھار سے امرکنٹک پتھار سے لیکن جو اتر کی ندی ہے وہ آپ کے ہیمالے سے آتی ہیں لیکن ایک ماترہ ایسی ندی ہے جو ادھگم میدانی چھتر سے ہوتا ہے فلہر جھیل سے آئیے کچھ ندیوں کے بارے میں جانکاری لیتے ہیں جیسے گنگا کا جو ادھگم میں وہ گنگوتری ہیمالے سے ہے اور اس کا سنگم جو ہے بنگال کی کھاڑی میں جا کے گرتی ہے یمنا یمناتری ہیمانی یعنی بندر پس سے نکلتی ہے اور یہ گنگا سے مل جاتی ہے پریاغراج الہاباد میں ساردہ ندی جو کالی ندی کے نام سے جانی ہے تھی نیپال ہیمالے میں ایک ملام گلیشیر وہاں سے نکلتی ہے اور گھاگرہ بارہ بانکی میں آکے ملتی ہے کوسی ندی یا نیپال ہیمالے میں گوسائی تھان سے نکلتی ہے اور گنگا میں جو ایکی آکے مل جاتی ہے وہی رام گنگا کی بات کریں گے یا بھی جو ایکی گنگا میں مل جاتی ہے اور سون ندی جو کی امرکنٹک کے پتھار سے نکلتی ہے اور گنگا میں پٹنا کے نکٹ آکے مل جاتی پالیجا گھاٹ پر دامودر چھوٹا ناکپور پتھار سے نکلتی ہگلی کے نزدیک جو ایکی کولکاتا کے نکٹ آکے مل جاتی ہے اور چمبل کو دیکھنے تو مہو مدھ پردیس سے نکلتی جانا پاو پہاڑی سے اور یمونہ جو ایکی اٹاوا کے نکٹ آکے مل جاتی ہے یعنی یمونہ میں گومتی کی بات کریں تو گومل تال یعنی کی فلہر جھیل سے نکلتی ہے اور یہ گنگا میں آکر مل جاتی ہے تو یہ تو دوستوں کو جس سے سمجھ اور ہم بات کریں گے اس کے پرشن کوز کی تو چلی پہلا پرشن ہم دیکھتے ہیں گنگا ندی کا ادھارن ہے جو گنگا ندی وہ کیسی ادھارن ہے پورورتی اپواک ہے کیونکہ ہمالے کے نرمان سے پہلے ہی جو ایکی اس کا ادھگم تھا اس لئے پورورتی ادھارن ہو جائے گی بانگلہ دیس میں گنگا ندی کو پکارا جاتا ہے کس نام سے پدما نام سے ٹھیک ہے کس نام سے پکارا جاتا ہے پدما نام سے اور وہیں آپ کی جو جمنا ہے وہ برمپترہ کو کہا جاتا ہے بانگلہ دیس میں پریویش کرنے کے بعد گنگا ندی کو نملکھت میں سے کس ندی کے نام سے جانا جاتا ہے پدما نام سے اس کو جانا جاتا اور UPPC's میں 2016 میں یہ پرشن پوچھا گیا تھا بانگلہ دیس میں پریویش کے اوپرانت گنگا کیا کہلاتی تو بانگلہ دیس میں تو جو ہے کہ گنگا پدما ندی کہلاتی ہے سندر بند ڈیلٹا کا جو نرمان ہے وہ کس ندیوں سے ہوتا ہے تو گنگا اور برمپترہ کے مادیم سے جو ڈیلٹا بنتا ہے وہ ویسو کا سب سے بڑا ڈیلٹا مانا جاتا ہے تو یہ گنگا اور برمپترہ کے نمار سے بنتا ہے اگلا پرشن ہے آپ کا گنگا بہت ہی پردوسط ندی ہے جو ندی جتنی پویتر ہوتی ہے وہ اتنی ہی پردوسط ہوتی ہے تو دیکھیں یہ کوئی ریزن نہیں ہوتا ہے گنگا مانا کہ گنگا ندی بہت پردوسط ہے اور یہ بھی بات سہی ہے کہ گنگا بہت پویتر ہے اس لئے اس میں بہت سارے پویتر کار رہے ہوتے ہیں دھارمی کار رہے ہوتے ہیں پوجا پاٹ ہوتی ہیں ہر جو ہے کہ میلا لگتا ہے تو میلا پہ آم جنتا کیا کرتی ہے پھول پھیک دیتی ہے مالا پھیک دیتی ہے اپنے نہانے کے لئے سابون سیمپو بہت ساری چیزوں کو یوز کر کے وہیں پھیک دیتی ہے گنگا کے کنارے تو گنگا ندی بھی جو ہے کہ پردوسط ہو جاتی لیکن یہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ کیونکہ پویتر ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے کہ پردوسط ہو جائے گی ٹھیک ہے گنگا کی جلوڑ مردہ کی گہرائی بھومی ستائی کے نیچے لگوک کتنی ہے تو بھائی آپ دیکھ لیجئے چھ ہزار میٹر تک کی جو ہے کہ اس کی گہرائی ہوتی ہے اگلا دیکھتے ہیں پرشن کتنوں کا پرکشن کرنا ہے دیو پریاغ میں الکنندہ بھاگی رتھی ندی کے سنگم پر اس تھی تھے بلکل کیونکہ الکنندہ بھاگی رتھی جب آپس میں ملتی ہیں تب دیو پریاغ کا نرمان ہوتا ہے اور وہیں اس کا نام گنگا پڑ جاتا ہے اگلا ہے آپ کا ردر پریاغ جو کی الکنندہ اور منداخنی ندی کے سنگم پر ہے بلکل اور منداخنی ندی کے تٹ پر ہی جو ہے کی کیدارنات کا مندر بھی ہے الکنندہ بدرینات سے باتی ہے کیدارنات آدھی سنکرہ چار دورہ اس تھاپے سب سے بڑی پیٹ کے روپ میں مانی جاتی ہے تو آپ دیکھیں گے کون سا اسٹیٹمنٹ صحیح ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے کتروں کا پریقشنل کیجئے اور اسے نیچے دیئے گا کوٹ سے صحیح چین کریے تو اے آفشن اس کریکٹ ہو جائے گا کہ ایک دو تین تو تینوں صحیح ہیں لیکن چوتھے پیٹ آؤٹ ہے کیونکہ یہ سب سے بڑی پیٹ نہیں مانی جاتی ہے تو آئیے دیکھتے ہم سب سے بڑی پیٹ کون سی ہوگی آدھی سنکرہ چارے دورہ استھاپی چار پیٹھوں میں مطلب میں استھاپیت لاapter قیدارنات میں مطلب میں بدرینات میں استھاپیت نہ کی قیدارنات میں اور آفشن میں کیا دیا ہوا تھا قیدارنات دیا ہوا تھا جبکہ قیدارنات کا جو مہتو ہے وہ آدھی سنکرہ چارے کے سمادھی استھل کی روپ میں قیدارنات کا مہتو مانا جاتا ہے کوشن نومر نائن ہے یہاں پہ کچھ استھل دیا اور ندیوں کے سنگم تو دیکھیں ردر پریاغ میں کس کا سنگم ہوتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے دیو پریاغ میں کس کا ہوتا ہے کان پریاغ میں اور نند پریاغ میں تو دیکھیں کان پریاغ میں دوتا ہے الکنندہ پندار کا دیو پریاغ میں آپ کا بھاگی رتھی اور الکنندہ کا ہوتا ہے ردر پریاغ میں آپ کا الکنندہ اور مندکنی اور نند پریاغ میں آپ کی وشنو گنگا اور مندکنی کا ہوتا ہے سوری یہاں پہ نند آقنی ہونے چیئے تھے دیکھیں نند پریاغ میں الک نندہ اور نند آقنی ندیوں کا ہوتا ہے نہ کی مند آقنی ندیوں کا تو اس لئے یہاں پہ کوٹ صحیح نہیں ملا گیا باقی ساری چیزیں ہم نے صحیح بتائیں تھی پوچھ رہا ہے مند آقنی ندی کس جل پرواہ اتوا مکھ ندی سے سمبند ہے تو دیکھئے جو مند آقنی ندی کا جل پرواہ ہے وہ مکھ ندی کیا ہے اس کے لئے الک نندہ ہی تو اس کے لئے میزر ندی ہے کیونکہ اسی کے مادیوں سے تو اس کا پرواہ چل رہا ہے اگلا پرشن ہے پوروی دھولی گنگا سہائک ندی ہے کس کی کالی ندی یعنی کس ساردہ ندی کی سہائک ندیوں میں سے مانی جاتی ہے اگلا پرشن ہے نملکت اسثانوں میں سے کہاں پر بھاگی رتی اور الک نندہ ندیوں کی ملاپ ہوتا ہے تو دیو پریاغ میں ان دونوں کا ملن ہوتا ہے اور وہیں سے نیا نام نکل کے آتا وہ ہوتا گنگا نملکت نغروں میں الک نندہ اور بھاگی رتی کا سنگم ہوتا تو الک نندہ اور بھاگی رتی کا سنگم ہی دیو پریاغ میں ہوتا جہاں اسے بعد میں گنگا ندی کا نام دے دیا ہوتا ہے کن نملکت نغروں میں الک نندہ اور بھاگی رتی الک نندہ اور بھاگی رتی کہاں مل کر گنگا ندی بناتے ہیں تو کہاں مل کر گنگا ندی بناتے ہیں تو بھائی دیکھیں دیو پریاغ میں ہی جو ایکیوں ملنے کے بعد ان کا نام کیا پڑھ جاتا ہے گنگا ندی پڑھ جاتا ہے اس ندی کا نام بتائیے جو کیدارنات سے ردر پریاغ کے مدد بہتی ہے تو کیدارنات سے ردر پریاغ کے مدد بہنے والی ندیوں کا نام ہو جائے گا مند آکنی کونسے ندی کا نام ہو جائے گا مند آکنی چلیے اگلا دیکھ لیتے ہم یہاں پر پرشنے کوشن مور سیکنڈ سکسٹین ہے نملکت میں سے کس ندی کے تٹھ پر بدرینات کا پرسید مندر ہے تو بدرینات کا جو مندر ہے وہ کس پہ ہے الگ نندہ پہ اور مند آکنی پہ کونسا ہے کیدارنات ہم نے کیا پڑھا ہوئی کیدارنات جو ہے کی مند آکنی پہ ہے اور جبکہ الگ نندہ پہ بدرینات کا مندر استد ہے بھارت کی سب سے بڑی واہ ندی واہ مطلب اپواہ ندی جو ہے تو گنگا کا سب سے بڑا جو ہے کی اپواہ ندی ہوتی ہے دیکھیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گنگا جو ہے کی فرس نمبر پہ آتی پچیس سو پینسٹھ کلومیٹر سیکنڈ نمبر پہ آپ کی گوداوری آئے گی چودہ سو پینسٹھ اور تھرڈ نمبر پہ آپ کی نرمدہ آئے گی یہ دھیان رکھنا ہے آپ کو بھارت کی سب سے لمبی ندی تو گنگا کتنی پچیس سو پچیس کلومیٹر کی اس کی چھترف مطلب کی جو لمبائی ہے بھاگی رتھی نکلتی ہے بھاگی رتھی ندی نکلتی ہے کہاں سے گومک سے نکلتی کیونکہ بھاگی رتھی کو ہی جو ہے کہ گنگا ندی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کوشن نمبر ٹوئنٹی ہے گنگا ندی کی ایک مہتر ساہیک ندی جس کا ادگم میدان کو چنیت کرتا تو بھائی ہم نے پڑھا ہے کہ گومتی ندی جو کی پیلی بھیت کے فولہر جھیل سے ہوتی ہے جلا پیلی بھیت اتر پردیس میں اس کا ادگم ہوتا ہے اگلا پرشن ہے دلی اور آگرہ کے مد ورس کے ادھکان سمجھ یمنا ندی مرت ہو جاتی یمنا آسطت واہینی ندی ہے یہ غلط ہے جتنی بھی ندیاں ہمالے سے نکلتی وہ آسطت نہیں بلکہ سطت بہنے والی ندیاں ہوتی ہیں اور یمنا ندی مرت ہو جاتی کیونکہ سامانتہ یہاں پر سوکھا ہو جاتا ہے اور بہت سارے پردوشن کی وجہ سے دلی کے چھیتر میں اگر آپ دیکھیں گے تو بہت ہی یمنا جوے کی سوکھنے کی کا گار پر آ جاتی ہے لیکن پانی اس میں کبھی ختم نہیں ہوتا تو R option is غلط ہو جائے گا اور A option is correct ہو جائے گا تو اس حساب سے اگر آپ دیکھیں گے A option صحیح ہو گیا R غلط ہو گیا تو C is correct answer question number 22 ہے میرے دوستو نملکھت ندیوں میں سے کون ایک یمنا کی سہائق ندی نہیں ہے چمبل بھی ہے بیتوا بھی ہے کین ہے لیکن رام گنگا direct گنگا ندی کی جوے کی سہائق ہے اس لیے D option is correct ہو جائے گا یمنا ندی کا ادھگم اسطحان ہے تو یمنا بندر پوچ یعنی یمنا 3 جو گلیشئر وہاں کے بندر پوچ سے نکلتی ہے question number 24 ہے یمنا ندی کی نملکھت سہائق ندیوں پر ویچار کیجئے اور جنہیں پشیم سے پورو کیور بیٹھائیے تو بیتوا کین سندھ اور چمبل تو اب آپ دیکھیں گے یہاں پہ کہ کون سی جوے کی پشیم میں کرم میں بیٹھتی ہے تو آپ یہاں سے option میں دیکھنے کوٹ میں تو 4,3,1,2 کیسے ہو جائے گا آئیے دیکھتے ہیں یہاں پہ کہ سب سے پہلے تو آتی ہے آپ کی چمبل پھر سندھ پھر بیٹوا اور پھر یہاں پہ کین چمبل ندی مدھ پردیس کے مہو کے نکٹ سے نکلتی ہے اور یہاں ندی راجستان کے سوائی مادوپور اور دھولپور سے ہوتی ہوئی انت میں یمنا میں مل جاتی ہے تو یہ ان کا پشیم سے پورو کا کرم ہے اگلا پرشن ہے کون سی ندی یمنا ندی سے نہیں ملتی ہے تو دیکھیں کین بھی ملتی ہے بیٹوا بھی چمبل بھی لیکن سون ندی پٹنا میں گنگا ندی سے ڈیریکٹ مل جاتی ہے یمنا میں اس کو ملنے کی جورت نہیں پڑتی ہے اگلا پرشن ہے کون سی ندی چمبل میں نہیں ملتی ہے کالی سندھ پاروتی چھپرا بیٹوا آپ دیکھیں کہ چمبل بیٹوا اور کین یہ خود یمنا کی سہیک ندی ہیں نہ کی چمبل کی سہیک ندی ہیں تو C option is correct ہو جائے گا کیونکہ بیٹوا یمنا کی سہیک ندیوں میں مانا جاتا ہے بیٹوا ندی نکلتی ہے کہاں سے وندین پرہاڑیوں سے نکلتی ہے وندین پہاڑیوں سے نکلتی ہے اور یہ للت پرمی مخیروپ سے پائی جاتی ہے ندی اگلا پرشن ہے بیٹوا ندی نکلتی ہے پھر سے وہی پرشن ہے یمنا ندی سے جو ایکی یہ ملتی ہے ملتی ہے یہاں پر پوچھا ہے تو یہ یمنا ندی سے جا کر مل جاتی ہے کہاں پر یہ آپ کو کمنٹ باکس سے بتا دینا ہے ان میں گنگا کی کون سی سہائق ندی اتر واہنی ہے اتر واہنی کا مطلب جو اتر سے آتی مطلب اتر کیور بہتی ہے تو جاہیڑ سے بات ہے دچھڑ سے بہتے ہوئے آئے گی تو وہ ہو جائے گی آپ کی سون کیونکہ یہ امرکنٹک کے پتھار سے نکل کے اوپر کیور یعنی اتر کیور بہنا شروع کرتی ہے نم لکھت میں سے کون سی ندی گنگا ندی میں بائیں سے نہیں ملتی ہے تو بائیں سے نہیں ملتی تو وہ سون ندی ہے جو بائیں سے نہیں ملتی ہے کیونکہ یہ داہینیں تٹس ہوتی جیسے مان لیے یہ آپ کی گنگا ندی مکھ کی روپ سے بیاری ہے تو ادھر اوپر تو ہمالے سے آنے والی ندیاں ملتی ہیں اور یہاں سے جو جاتے ہو پتھاری چھتروں سے ملتی ہے تو سون ندی یہ آپ کی اس طریقے سے ہے تو یہ بائیں سے نہ ملکے بلکہ دائیں سے ملتی ہیں اگلا پرشن ہے کون سی سریڑی یمنا اور سون کے مت جل بیبھاجک کا کام کرتی ہے جل دوی بیبھاجک کا کام کرتی ہے تو بی اوپشن اس کریکٹ ہو گیا کیمور ندی یہ آئے گا اوپشن آپ کا کیمور سریڑی جو ہے نیکسٹ ہے کوشن نمبر 32 کس ندی کا جل گرہن سروادک چھتر فل والا ہوتا ہے تو اگر آپ ان چاروں ندیوں میں دیکھیں گے تو آپ کی سون ندی اس کریکٹ انسر ہے کہ سون ندی کا جو ہے کی جل گرہن چھتر سروادک ہوتا ہے سب سے دیکھ کس کا جل گرہن چھتر ہوتا ہے تو اسی کا ہوتا ہے آئیے کوشن نمبر 33 دیکھتے ہیں موری بند ڈیلٹا نمیلکھت میں سے کس ڈیلٹا کا ایک اوپی بھی بھاگ ہے تو یہ بنگال ڈیلٹا کے انترگہ تھی موری بند ڈیلٹا آتا ہے کوشن نمبر 34 ہے نمیلکھت میں سے گنگا ندی گھاٹی کا بھاگ کون سی اوپ ندی بند ہے گنگا ندی گھاٹی کا جو بھاگ ہے وہ کون سی اوپ ندی ہے دیکھیں سنکھ دچڑی کوئل اتری کوئل اور جوئے کی بھراکر تو آپ دیکھیں اوپیوکت میں سے کئی ساری ہوئے ہیں کیونکہ آپ کی کوئل ندی بھراکر ندی سنکھ ندی یہ سبھی جوئے کی اسی کی محنیات ہیں تو دوستو